موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الاحزاب مدنی سورت نو رقوات اور سیونٹی آیات پر مشتمل یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے تیتیس میں تھرٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر بیس میں یحسبون الاحزاب لم یزخبو کہ وہ گمان کرتے کہ وہ گروہ ابھی نہیں گئے اس حوالے سے سورت کا نام صرف اس لیے نہیں کہ احزاب کے الفاظ اور احزاب کا لفظ اس سورت میں آیا ہے اصل بات ہی ہے کہ یہ سورت غزوہ احزاب کے حوالے سے نازل ہوئی ہے اور یہ وہ سورت ہے جس میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے کلام میں طریقہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور بات میں پہلے بھی وضاحت سے کر چکے ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کچھ سورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں رونما ہونے والے غزوات پر تفسرہ فرمایا ہے سورہ الامران سورہ انفان سورہ طوبہ سورہ حشر اور سورہ احزاب تو یہ وہ سورتیں ہیں جس میں ایک سپیسفک غزوہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا اس کے حالات اس سے پہلے اس کے دوران اس کے بعد کے حالات کو تفسرہ کر کے ان پر ڈسکس کیا گیا ان پر کمنٹ کیا گیا اس دور کے لوگوں کو لائے عمل دیا گیا اور قیامت تک لوگوں کو وہ رودان ساری سنا کے اس کے تناظر میں اپنا آئندہ لائے عمل جو ہے وہ مستقبل میں تیار کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تو اس صورت میں بنیادی طور پر تذکرہ تفسرہ اور قصہ پورے کا پورا موجود ہے غزوہ احزاب کا غزوہ احزاب کا ایک اور نام غزوہ سندقندق بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طریبہ کی تاریخ پڑے تو اس کو غزوہ احزاب اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی تھی اور اس پر بہت سے گروہ بہت سے حزب حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ اور حزب کی جماعہ احزاب تو بہت سے گروہ مل کر مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست پر حملہ آور ہوئے تھے تو اس حوالے سے اس کا نام غزوہ احزاب جہاں پہ بہت سے حزب بہت سے احزاب نے مل کر یک بار کی مسلمانوں کی اس بستی پر حملہ کر کے اس کو ایک ہی دفعہ نیستو نابود کرنے کے ارادے سے اجتماعی یلغا رکھی تھی اور دوسرا نام اسی غزوے کا تاریخ میں غزوہ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے اور آٹومیٹیکلی ابھی ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب مسلمانوں کو یہ معاملہ پتا چلا کہ اتنے بڑے احزاب مسلمانوں کی بستی پر حملہ عبر ہونے والے ہیں تو تدارو کے طور پر ایک خندق جو ہے حفاظتی تدابیر کے طور پر وہ خندق کھو دی گئی تو لہٰذا وہ جنگ جس میں بہت سے گروہوں نے حملہ کیا اس کا نام غزوہ احزاب اور وہ غزوہ جس میں خندق کھو دی گئی مدینہ کی حفاظت کے لیے اس کا نام غزوہ خندق یہ پانچ حجری میں رونما ہونے والا غزوہ تو لہٰذا سورہ احزاب بھی اسی دور میں نازل ہونے والی صورت اگر دیکھا جائے تو غزوہ احزاب کے علاوہ جو موٹے موٹے واقعات حیاتِ طیبہ کے اس صورت میں مذکور ہیں اور اس دور میں رونما ہوئے وہ کیا ہیں غزوہ بنو قریزہ غزوہ بنو قریزہ جو غزوہ احزاب پانچ حجری میں فوراً اس کے بعد رونما ہوا اور اس کے بعد حضرت زید بن حارس کا نکاح حضرت زینب بن تجہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپی ذات بہن کے ساتھ ہونا اور پھر ان کا طلاق دینا اور پھر اس طلاق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین حضرت زینب بن تجہش کے ساتھ نکاح کا مرقلہ تیہ ہونا یہ ساری رودات وہ ہے جو غزوہ احزاب کے اردگرد ہونے والے واقعات ہیں اور ان کا تذکرہ سورہ احزاب میں واضح طور پر موجود ہے جیسے ہمیشہ ہی ہمارا انداز قرآن کی تفاصیر خاص طور پر جو مغازی پر مشتمل صورتیں ہیں ان پر ہمیشہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس غزوے کی رودات پہلے ذرا مختصرن ایک جامع انداز میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں رودات کو اور حالات اور واقعات کو جاننے سمجھنے دہرانے کے بعد جب آیات کو اور رقوعات کو پڑھا جائے گا تو وہ رقوعات آسانی سے سمجھانے لگے غزوہ خندق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ واقعہ ہے اور وہ غزوہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پانچ سال بعد یعنی پانچ سنہ ہجری میں واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی وسیع سے ہجرت اشتیال دلاتی ہے اور مشتہل کرتی ہے مشکین مکہ کو کہ یہ ہماری بستی کو چھوڑ کے رب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے کے لئے اب ہمارے ہاتھوں سے ہمارے شکنجس سے آزاد ہو گئے ہجرت کے بعد ایک ہجری میں مسلمانوں کو جنگ اور کتال کی اجازت اور پھر حکم اور پھر اس کے بعد دو ہجری میں غزوائے بدر یوم الفرکان مسلمانوں کو ایک زبردست شاندار فتح تین ہجری میں احد اور پھر تین ہجری کے بعد یہ ساری کے ساری جو غزوات اور دیگر جو جنگی کاروائیاں چل رہی تھی اس کے بعد مسلمانوں کے جو مخالف تھے ان کو ایک حقیقت کھل کر سامنے ضرور آ چکی تھی اب تک یہودیوں کے جو تین قبیلے مدینہ میں آباد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ میسا کے مدینہ چارٹر آف مدینہ کا معاہدہ ہو چکا تھا لیکن اس کی خلاف ورزی اور اس کی مختلف اہد شکنی کے پیش نظر ان میں سے دو قبیلوں کو مدینہ سے خارج کیا جا چکا تھا بنو قریزہ اور بنو کینکا بنو نظیر اور بنو کینکا بنو نظیر اور بنو کینکا ان کو مدینہ سے خارج کیا جا چکا تھا مدینہ سے نکالے جانے کے بعد یہ دونوں قبیلے خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے اور یہ علاقہ گویا یہودیوں کا گڑھ ہو گیا یہود کے دلوں میں بھی اب مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف ایک عداوت ایک بغز ایک دشمنی ایک شدید انتقام کی آگ تھی ان کو اپنی بستی سے نکالا گیا تھا اور ادھر مشکین مکہ بھی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے یہودیوں نے بنو نظیر کے یہودیوں نے مل جل کر گٹھ جوڑ کر آپس نے بھی لشکر کی تیاری کی اور ادھر مشکین مکہ اور ارد گرد کے جو مشکین کے قبیلے تھے ان کو بھی جنگ کی طرف مائل اور امادہ کیا بکوز یہ لوگ الگ الگ سمجھ چکے تھے اس بات کو بھانپ چکے تھے کہ الگ الگ ملک الگ الگ اب کی قدرت نہیں رکھتے مشکین مکہ بھی سمجھ چکے تھے اور یہود بھی سمجھ چکے تھے تو ایس 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 حالات کو جاننے کے بعد وہ سب اسلام مخالف اناصر اب ایک پلات فارم پر جمع ہو گئے کیونکہ ان کا مقصد ایک تھا ان کی دشمنی ایک تھی ان کی عداوت ایک طاقت کے خلاف تھی اور ان کا مقصد ایک طاقت کو اُبھرتے اسلام کو کچلنا ان کا مقصد تھا جب مقاصے دیکھ تھے تو اس مقصد کے لئے جمع ہو گئے اللہ جب ہمارا مقصد ایک ہے تو آج مسلمانوں کو بھی اس مقصد پر جمع فرماتے بہرحال یہ یہود مشرقین مکہ اور اردگرد کے مشرقین کے قبیلے بنو غطفان اور اس قسم کے قبیلے جو ہیں یہ سب متحد ہو گئے اور انہوں نے مل کر مدینہ کی اس چھوٹی سی بستی پر حملے کا ارادت فرما کر لیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ہی طرف اور ہر ہی جانب سے یہ لشکر امڑ امڑ کے مدینہ کی طرف آنے کا یہ معاملہ نبی صلی اللہ وآل وآل کو خبر ملی اگر ہم دیکھیں تو شمال سے بنو کینکہ اور بنو نظیر مشرق سے بنو غطفان اور دوسرے جو مشرقین کے قبیلے ہیں بنو اسد اور جنوب سے مشرقین مکہ اور جنوب سے مشرقین مکہ گویا ہر اطراف و جنوب سے مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست پر حملہ ہے اور ہمیں روایات سے پتا چلتا کہیں تو یہ جو کمبائن فورس تھی جو کمبائن آلائیڈ فورس تھی جو مل گئی تھی آلائیز بن گئی تھی کہیں ان کی طاقت اور ان کی دیکھیں تو ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ کے کل جنگ جو مسلمان تھے ان کی تعداد آٹھ سے دس ہزار تھی اور ان لشکروں کی تعداد کچھ روایات میں چوبیس ہزار بھی بتائی جاتی ہے بارہ سے چوبیس ہزار کے وہ کمبائن آلائیڈ فورس احضاب کا لشکر ہر اطراب جوانب سے مدینہ کی بستی کی طرف امڑ امڑ کے آرہے اور مدینہ کے اپنے فائٹنگ ہینڈ ساتھ سے آٹھ ہزار ہیں اب یہ بہت ہی ایک بڑی سی آزمائش اور ایک بہت خوف کی کیفیت تھی یہ وہی خوف ہے جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے جانوں مالوں پھلوں کی کمی سے خوش خبری دے دو کہ ان کو سبر کرنے والوں کو ایسی ہی آزمائش تھے ہر ہی قسم کی جانی مالی ہر قسم کی آزمائش خوف کی بھوگ کی آزمائش آئی پھر آپ کو بتا دوں کہ وہاں کی نفری جو کمبائن فورسز کی نفری ہے وہ دس سے چوبیس ہزار کی نفری مختلف روایات میں پتا چلتی ہے مدینہ کے اندر کل آبادی دس ہزار ہے اور جنگ جو مسلمان مردوں کی آبادی تین ہزار ہے بڑا کلوسل فرق ہے اب اس میں جب ایک ازمائش اور ایک اتنا بڑا مرحلہ آیا تو نبی قرآن کے حکم کے مطابق مشاورت کی ایسے ایسے حملے اور یلغار کی خبر آ چکی ہے تو صحابہ اکرام سے مشاورت کی کہ کہ ماملہ کیا کیا جائے مشاورت میں جو خیر اور برکت نکلی وہ مشورہ کس کا آیا مشاورت ہمیشہ بڑا خیر اور بابرکت عمل ہے مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی نے یہ کون ہیں یہ ایران کے مجوسی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جو پتہ نہیں کتنے طویل سال اور کتنے ہزاروں میل کی مسافت تہہ کر کے یہ حق کا مسافر یہ وہ صحابی ہیں جن کے لئے آپ نے فرما تھا جنت تین لوگوں کی منتظر ہے حضرت سلمان فارسی حضرت علی اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر وہ گھرانہ جو مشرف پا اسلام ہوا حضرت یاسر اور حضرت امار کا گھرانہ اللہ نے اس والد کے لئے رسول اللہ آنے والے مجوسی گھرانے کے ایک چشم و چراغ ہیں جو حق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں غلام تھے جب پہنچے ازاد کرتا غلام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں مشاورت بھی دیکھیں اور عدل اور انصاف بھی دیکھیں اونچ نیچ ذات مات رنگ نسل اپنے پرائے کا تصور نہیں کوئی تعصب نہیں کوئی فرقہ واریت نہیں کوئی نسل پرستی نہیں کوئی ذات برادری کا تصور نہیں کوئی تعصب کا پریجوڈسٹ کا کانسپ نہیں اپنے مکہ کے لوگ نہیں اپنے مدینہ کے لوگ نہیں اپنا عرب کا بندہ نہیں ایک اجمی شخص ہے ایک فارسی شخص ہے اس کی رائے کو قبول کیا جاتا ہے مشاورت کا طریقہ پتا چل رہا ہے ایک مساوات کا سلیقہ سمجھ میں آرہے اور تعصب پرستی سے بلند ہو کے طریقے استوار کرنے کی سنت نظر آرہی بستیوں پر کسی دشمن کا حملہ ہوتا تھا اور ہم اس حملے کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے تھے تو ہم کیا کیا کرتے تھے ہم اور ہمارے عباو اجداد کے اندر یہ طریقہ تھا کہ ہم اپنے اس بڑے طاقتور دشمن کو روکنے کے لیے اس کے سامنے خندقیں کھود لیتے تھے اور پھر مدینہ کے حدود عربے اور مدینہ کی جیوگرفی کا تذکرہ کر کے انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ بہترین ہوگا کہ مدینہ کے ایک جانب خندق کھود کر اتنے بڑے گروہوں کو روکنے کا تدارک کرنے کا بہترین طریقہ اختیار کیا جائے اگر آپ جائزہ لیں تو یہ مشورہ بہت اچھا تھا مدینہ کی جو ریاست ہے اس کے اردگرد اگر ہم جیوگرافیکل لوکیشن دیکھیں تو مدینہ کی ریاست اور مولانا مودودی رحمہ اللہ بہت خوبصورت ایک نشقہ تفہیم القرآن میں دکھاتے اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی اور انشاءاللہ آگے سے آپ کے لئے وضاحت بھی وہ ایک پکچرز آپ کے دماغ میں اگر یہ نقشہ بیٹھ گیا تو آپ کو یہ بیان کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا مدینہ کی بستی اس کے مشرق اور اس کے مغرب میں بڑے بڑے اونچے اونچے لاوے کے پہاڑ سیاہ سنگلاہ چٹانوں والے اگنیس راکس کالے کالے سیاہ لاوے کی چٹانوں پر مشتمل بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہے ان پہاڑوں کے سیم سے گویا کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح جنوب مغرب میں بھی یہی لاوے کے پہاڑوں کا سلسلہ جاری ہے جنوب مشرق کا جو تھوڑا سا علاقہ یعنی مدینہ کی پشت جنوب مشرق کا جو علاقہ ہے اس میں بہت سے باغات تھے اور یہی پر پشت میں یہ خود کی وہ واحد بستی اب آباد تھی تو مسلمانوں کے گویا تینوں اطراف آپ محفوظ تھے مشرق اور مغرب میں تو وہ لاوے کی چٹانوں پر مشتمل پہاڑ اور پہاڑی سلسلہ اور جنوب میں وہ اتنے بڑے گھنے باغ اور اس رستے سے بھی مسلمانوں پر حملہ ممکن نہیں تھا اور ویسے بھی مزاق مدینہ کے حوالے سے وہ قبیلہ منو قریزہ کا قبیلہ جو اب مہا پہ قائم تھا اس کے حوالے سے مسلمان آٹومیٹیکل یزیوم کر رہے تھے کہ حملے کی شکل میں یہ ہماری معاملت اور ہماری پشت کی حفاظت کریں گے تو کوئیہ اب تین اطراب سے مدینہ محفوظ تھا صرف جو غیر محفوظ علاقہ تھا وہ بنیادی طور پر شمال اور خاص طور پر شمال مغربی علاقہ تھا اس کو خندق کھود کر محفوظ کرنے کا مشورہ حضرت سلمان فارس نے جو دیا وہ بہترین مشورہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا عدل بھی دیکھیں اور وسط نظر اور وسط نگاہ اور دل کو تنگی سے بچنے کا طریقہ بھی دیکھیں کہ ایک فارسی غلام آزاد کردہ غلام کا مشورہ قبول کر لیا خندق کو کھودنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ہاں خندق کھودنے والوں نے خندق کھودی خندق کھودی حفاظت ہوئی آگے چلیں نہیں یہ خندق کا کھودنا بزاتے خود اصل روداد ہے غزوہ سنتے چلے آئے سناتے چلے آئے لیکن نہ کسی پڑھانے والے نے بتایا کہ اصل تو فتح کی وجہ یہ خندق تھی خندق کھودنے والوں نے جیسی خندق کھود دی شاید انسانیت کی اکل دھنگ رہ جاتی کہ یہ خندق کھودی کیسے ساڑھے تین میل لمبی خندق ساڑھے تین میل لمبی خندق جس کی گہرائی اکثر جگہوں پہ پندرہ سے بیس فٹ گہری تھی اتنی گہری کہ راوی کہتے ہیں کہ کم از کم تین مرد ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو تقریبا پندرہ سے بیس فٹ گہری اور اکثر مقامات پر اس کی چڑھائی دس سے پندرہ فٹ تھی یعنی دس فٹ سے کم تو کہیں بھی نہیں تھی لیکن اکثر مقامات پر پندرہ فٹ گہری اتنی گہری اتنی چوڑی اور اتنی لمبی ساڑھے تین میل لمبی خندق خودی گئی آج وہ میتھمیٹیشنز جو زمین کے سرفس کی سٹڈی کر کے اس کے میتھمیٹک بتاتے اور جیومیٹری سے بتاتے وہ کہتے ہیں کہ تین لاکھ آٹھ ہزار سکوئر گز مٹی کھوتی گئی تین لاکھ آٹھ ہزار سکوئر گز مقعب گز جو ہے وہ مٹی کھوتی گئی کھوڑنے والے جو تھے وہ اتنے تھوڑے تھے نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ نظم وزبت بھی کتنا اہم ہے آپ نے بیس بیس کی ٹولیاں اور بیس بیس کے گروپ بنا دیئے تھے اور پھر ہر گروپ کا ایک سردار لیڈر بنا دیا تھا اور ہر گروپ کو اس کا زمین کا حصہ اور علاقہ الوکیٹ کر دیا گیا تھا ہر ایک شخص کو سو مقب گز مٹی کھو دنی لازم تھی ایک ایک شخص نے سو سو سکوئر گز مٹی کھو دی تب یہ زمین کھو دی تھی اشار میں اور آپ ابھی بھی دستان پڑھ کے آگے چلے جائیں کہ اچھا ریمارکیبل ریمارکیبل فیٹ اور پرفارمنس کے چاہیتنی بڑی خندق کھو گئی لیکن یہ کوئی عام زمین پر نہیں کھو دی تھی یہ کوئی عام زمین پر نہیں کھو دی تھی یہ میرے اور آپ کے پنجاب کی نرم مٹیالی زمین نہیں تھی یہ خندق کھو دی تھی مدینہ کی سنگلاخ چٹانو والی زمین پر مدینہ کی اگر زمین کی کیفیت کو دیکھا جائے تو آج بھی جیولوجس بتاتے ہیں کہ مدینہ کی زمین میں اور آپ زمین دیکھتے ہیں تو اوپر مٹی نظر آتی ہے لیکن یاد رکھئے کہ زمین کی سطح کی مٹی بلکل تھوڑی سی ہے ایک بلکل باریک سی سطح اور باریک سی سپر فیشل لیر مٹی کی مدینہ کی ساری زمین کے نیچے گاہے بگاہے قسر سے بڑی بڑی سنگلاخ لاوے کی چھٹانے ہے ہر چار گز کے بعد زمین کے نیچے بڑی بڑی سنگلاخ چھٹانے وہی جو پہاڑ ہے نا وہ یہاں پہ مدفون ہے اتنی بڑی سنگلاخ چھٹانے ہے اور ان صحابہ اکرام نے صرف وہ مٹی نہیں کھو دی تھی وہ سنگلاخ چھٹانوں والی زمین کھو دی تھی نہ ان کے پاس کوئی بیلچے تھے نہ خودالے تھی یہ جو چندہ بیلچے اور خودالے یہ یہ لے کے آئے تھے یہ بھی یہود سے مانگ کے لائے تھے مستعار میں لائے تھے یہودیوں سے اپنے گھروں کے برتن اپنے گھروں کی چیزیں اٹھا کے لے آئے تھے کتنی بڑی زمین کھو دنی تھی ایک ایک بندے نے سو سو سکوئر گز مٹی کھو دنی اور زمین اس نویت کی ہے اور کوئی آلات نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور پھر کتنی مٹی صرف کھو دنی انسان نہیں انہوں نے جنات سے بڑھ کے بیٹ تر کام کیا میں اپنی تھوڑی سی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی اس وقت مجھے چانس ملا کہ میں وہاں پہ تھی مدینہ میں تو جب توسیع ہو رہی تھی جانے کا مجھے مشینیں جب سارا دن چلتی تھی تو ایسے نا جیسے لگتا تھا کہ مدینہ کی زمین کے اوپر زلزلہ سارا دن مدینہ کی زمین جو زلزلے کی طرح کام تھی بس صرف وہ مشینیں رکتی تھی جب مسجد نبوی کے معزن کی آواز آتی تھی تو مشینیں رکتی چاہتی تھی جتنی دیر بعد جماعت نماز ہوتی تھی وہ مشینیں رکتی تھی باقی سارا دن وہ مشینیں کام کرتی تھی اور سارا دن مدینہ کی زمین ایسے جیسے زلزلے سے ڈول رہی ہوتی تھی اتنی سخت ہے وہ زمین اب مجھے یاد وہ جن سائٹس پہ کام کر رہے تھے ہم وہاں پہ بھی گئے اور انہیں بتایا کہ اس زمین کو کھودنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ مہنگی اور سب سے زیادہ پاورفل مشینری وہ خرید تھی ہے سب سے زیادہ ہیوی مشینری اور سب سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ جو ہائر کی ہیں اور دنیا جہان سے ان کو آپریٹ کرنے والے جو میکینکس اور آپریٹرز ہیں وہ ہائر کیے گئے ہیں اور جتنی تنخواہ وہ عام آپریٹرز کو جتنی وہ عام لوگوں کو تنخواہ دیتے ہیں اسے تین گناہ تنخواہ دی جاری ہے کیونکہ کہ ہم اتنا مشکت طلب ہے کہ اس مشین کے ساتھ بھی اس زمین کو کھودنا اتنا مشکت طلب ہے کہ نارمل تنخواہ کے اوپر کوئی نہیں رہتا آپ کو بتے سعودی گورنمنٹ پہ بھی کیسے کرتی ہے اس تنخواہ کے اوپر بھی کوئی وہاں پہ نہیں ٹکتا ہم تین گناہ تنخواہ دیتے ہیں اور دبل ٹائم کا تو تنخواہ بھی کوئی نہیں وہاں پہ ٹکتا بس دو مہینے ٹکتے ہیں پھر لوگ وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اتنی مشکت اور جان فشانی کا کام ہے اور سب سے ہیوی مشین اور سب سے ہیوی فوک لیفٹرز اور یہ سب کچھ استعمال کیا جا رہے ان کا بھی حال یہ کہ یہ تین ہفتے نہیں تو ایک مہینے کے بعد یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں مدینہ کے پیس کہتے ہیں کہ اتنا بڑا قبرستان ہے مشین وں مشین ریز انسٹال کی جا رہی ہیں اور وہ خندق کھوڑنے والوں نے خندق کھوڑی اکیس دنوں کے اندر کھوڑی تین میل لمبی خندق کھوڑی اور ہم داستان میں پڑھتے ہیں اچھا خندق کھوڑی کھوڑی چلی گئی ختم ہو گئی کہانی کتنا بڑا کام تھا اللہ کی مدد ایسے نہیں آئی تھی اللہ نے آزمایا تھا لیکن اس آزمائش میں اس سبر سے جم گئے تھے اور آہنی فولادوں کے درائیں کی بازو تھی کتنی طاقت تھی ایمان کی ان کے ہاتھوں میں ان کی بازو میں ایمان کی قوت تھی تو کہا توحید کی امانت سینوں میں ہیں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا یہ توحید کی آہنی دیواریں تھی یہ چٹانے بن گئی تھی توحید کی ان کے اندر وہ ایمان کی قوت تھی کہ ان کی خدالیں اور ان کے بیلچے ان فور کلیفٹرز اور ان کرینوں سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط تھے ان کو تنغاہی نہیں ان کو جنت کے سودے کی ان کو جنت کے سودوں کا حرص دلا دیا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے وعدوں پر توقل ہو گیا تھا یہ جنت کے حریص اور جنت کے سوداگر جب ضربیں لگاتے تھے تو وہ چٹانے پاش پاش ہو جاتے تھے انہوں نے کھوڈی تھی اور کھوڈی بھی کیوں تھی لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسو سورہ احزابی میں آیت آتی کھوڈنے والے اس گھرون نے کھوڈی بھی اس لیے تھی کہ ان کا سپہ سالار آزم ان کے ساتھ لشکر کے کھوڈنے میں ساتھ شانہ بشانہ شامل ہی نہیں تھا بلکہ ان سب سے آگے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کھوڈا اتنا کسی ساتھی نے نہیں کھوڈا آپ نے جتنی مٹی ڈھوئی کسی ساتھی نے نہیں ڈھوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان حضرت عمر یہ سب نے اپنی جھولیوں میں مٹی اور گارہ ڈال ڈال کے ڈھوڈھو کے مٹی کو منتقل کیا تھا ایسے تو نہیں کھد گئی تھی مٹی ایسے نہیں بن گئی تھی خندق اور ایسے تو مدد نہیں آگئی تھی اللہ کی ایسے تو رک نہیں گئے تھے اتنے بڑے لشکر کہاں وہ چوبیس ہزار کی نفری اور کہاں مدینہ کی تین ہزار کی نفری کیوں بچ گئی تھی ان کا ایمان بہت تھا ان کی اطاعت بڑی تھی ان کے پاس قوت ایمان بہت تھا ان کا سبر بڑا زبردست تھا اور سب سے بڑھ کے ان کو اللہ پر توقل بہت زیادہ تھا لیکن توقل کا بھی عدب نظر آ رہا ہے توقل کبھی سلیقہ نظر آ رہا ہے انہوں نے توقل کیسے کیا تھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ہاتھوں میں بیلچے اور خدا نے پکڑ کے اپنی جھولیوں میں مٹی اور گارہ دھو کے توقل کیا تھا توقل کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہیں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں توقل کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش اپنی پوری میند اپنی پوری صحیح کر دی جائے تن من کی بازی لگا دی جائے اور پھر بھروسہ اللہ پہ کیا جائے یہ ہے توقل جو غزوہ خندق سکھاتی ہے آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ توقل آج ہماری سرحد غیر محفوظ ہیں آج ہمارے زمینوں کے اوپر بم دھماکے ہیں آج ہمارے سکول ہماری گلیاں کالج یونیورسٹی غیر محفوظ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چند فٹ کی دیواریں بچا لیں گی نہیں اللہ محفوظ ہی کر دے اس بستی کو اللہ حفاظت کے طریقے سکھا دے قرآن پڑھنے والوں کو یہ خندق خودی اور سپاہ سالار آزم خندق کے کھودنے اور مٹی کے لے جانے اور دھونے کے سارے مراخل میں پیش پیش ہیں صحابہ اکرام سے جب کوئی جب نہیں ٹوٹی تھی تو کس کے پاس نبی کے پاس معاملہ لائی جاتا تھا ایک چٹان صحابہ اکرام ضربین لگا رہی ہیں لگا رہی ہیں زمین نہیں کٹ رہی زمین نہیں ٹوٹ رہی وہ چنگلاک چٹان نبی کو معاملہ پیش کیا گیا آپ نے کیا فرمایا پانی لاؤ ایک برتن میں پانی لاؤ آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے اس پانی کے برتن پر قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے اس پانی پر دم کیا اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالا اس پانی میں دم کیا اور پھر وہ پانی پانی کے حوالے سے آپ نے حکم دیا کہ اس پانی کو اس ریت اس اس سنگلاخ چٹان پر چھینٹے مار کر اس پہ پھینک آؤ ڈالا جائے نبی صلی اللہ علیہ 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 راویان بتاتے ہیں کہ یہ پانی کا ڈالنا تھا کہ وہ چٹان ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بھر گئی اللہ اللہ عزم آیا کرتا ہے اللہ خوف سے آزم آتا ہے بھوک سے آزم آتا ہے مالوں جانوں کی کمی سے آزم آتا ہے بشر صابرین بھی ساتھ ہی یاد دلا دیتا ہے اب مدد آ رہی ہے اللہ نے تو آزم آیا تھا صرف یہ گاجر مولی کی طرح کٹے تو نہیں تھے اللہ نے نیز تو نابود تو نہیں کیا تھا بھر آباد تو نہیں کیا تھا یہ تو اللہ کے نام لیوہ تھے قرآن کے نام لیوہوں کو اللہ عزم آیا کرتا ہے اور قرآن کے نام لیوہ جب صبر سے جم جاتے ہیں تو پھر اللہ کی خوش خبریاں بھی مل جاتی ہیں اللہ ہمیں اس خوش خبری کا حقدار بننے کے عدو پر سلیقے سکھا دیں مدد آنی شروع ہو گئی یا پانی کے چند کترے ان چٹانوں کو بھربورے ٹیلے بنانے لگے ہیں اللہ کی مدد آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ نے اس اس ٹیلے کو بھربورہ بنا کے وہ زمین یہاں پہ کھد گئی پھر ایک اور چٹان کا معاملہ درپیش صحابہ اکرام بھی پریشان تھے کہ جو چٹان آتی ہے ہم سے نہیں ٹوٹتی ہم بار ہاں نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہی تک پہنچ کے انہی کو تکلیف دیتے ہیں کچھ پریشان تھے کہ بار ہاں یہ کرنے سے باز رہیں پوری کوشش کی سر توڑ کوشش لگائی طاقتور سے طاقتور کو بلایا لیکن وہ چٹان تھی کہ یہ ٹوٹنے پر نہیں آتی تھی یہ قدیہ کی چٹان ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو جب یہ تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی بیلچا ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 نے وہ خدال اور بیلچا جب لگایا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ کی ضرب سے شولے اور چنگاریا نکلیں یاد رکھیں جتنی مخالفت اور اپوزیشن ہوتی چنگاریا اور شولے نکلیں اور جب یہ شولہ نکلا بشر سوابرین ایسے ہی آیا کرتی ہیں خوشخربیاں اللہ کی زمین کی حفاظت کرو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں خوشخبریاں تو ملیں گی ایک حفاظت کے لیے وہ ضرب لگائی چنگلاخ چٹان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں شولے نکلتے ہیں آپ نے فرمایا ان شولوں کے بعد مجھے یمن کی فتح کی خوش گبری دی گئی آپ نے دوسری ضرب لگائی پھر چنگاریاں اٹھتی ہیں خودال اور بیل جیسے آپ نے فرمایا مجھے شام کی فتح کا راستہ خموار کر کے دکھایا گیا آپ نے تیسری دفعہ خودال چلائی شولے نکلے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے مشرق کے ممالک کی فتح میرے لئے مقدر کر دی مشرق میں شام میں اور یمن کی فتح اور نصرت کا وعدہ اللہ نے فرما دیا تھا یہی ہے بشر السوابرین اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو خلفہ راشتین کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وسال کے بعد فوری ہی مسلمانوں کی ریاست میں یہ علاقے شامل ہو گئے تھے یمن شام مشرقی علاقے یہ سب عرب کا حصہ بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا گروہ سپس سالار آزم ساتھ خودنے اور ڈھونے میں سب سے پیش پیش لیکن صرف خودنے اور ڈھونے میں نہیں قربانیاں دینے میں بھی پیش پیش چب یہ خندق کھو دی جا رہی تھی تو ان دنوں میں مدینہ کے اندر شدید فقر وفاقہ اور بھوک مالی تنگی تو ہمیشہ سہی تھی لیکن ان دنوں میں شدید واقع اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ باہر سے بھی خوراک نہیں آرہی باہر سے بریس نہیں آرہا باہر سے بھی کھانے پینے کی اور روز مر استعمال کی اشیاں نہیں آرہی مزید تنگی مزید مشکلات اکیس روز لگے تھے خندق کو کھو دی کھانے کی شدید قلعہ تھی اور اس بھوک کی حالت میں اس کمزور ضعیف بازوں میں بھوک کی نقاحت میں یہ کھو دنے والوں نے خندق کھو دی خندق کا کھو دنا بڑا زبردست معاملہ تھا یہ بھوک کمزور پیٹوں والوں نے طاقت کہاں سے آتی تھی قرآن تو نہیں تھی رز تو نہیں تھی یہ ایمان تھا جو طاقت بن رہا تھا یہ ایمان کی قوت تھی یاد رکھے گا غزہ کے قوت سے زیادہ ایمان کی قوت ضروری ہے اس بھوک اور فاقے میں بھی میرے رحبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیش پیش ایک ساتھی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تھا کہ پیٹ پر ساتھی کے ایک پتھر بند چکا ہے ایسے ہی نہیں کھو دی تھی خندق چھوٹا کام نہیں تھا خندق ایسے نہیں بچی تھی مدینہ کی ریاست احضاب سے پیٹ پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پتھر تھا لیکن سورہ احضاب نے کہہ دیا ہے لقد تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو ایک نہیں دو پتھر موجود ہے دو پتھر موجود ہے بھوک کا عالم اور اس بھوک کی قیفیت میں بھی کسی سے تذکرہ نہیں کسی سے اس کا بیان نہیں یہ تو کوئی آیا تو اس کی تسلی کے لیے اپنا پیٹ اور اپنا شک میں مبارک دکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھوک کی قیفیت کی خبر جب نکلتی ہے تو حضرت جابر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف گئی اس کو دنیا کی ساری بھلائی مل گئی زاکر زبان شاکر دل سابر جسم دین کی مددگار ازواج ان کو گویا سبھی مل گئی تھی ان کی زبانیں زاکر تھی ان کے دل شاکر تھے ان کا جسم سابر تھا اور ان کے ازواج دین کے مددگار تھے حضرت جابر بن عبداللہ اپنی اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکے سے ہیں کیا گھر میں کچھ کھانا ہے عصار کا سبق تو میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا چکے تھے بھوکوں کو کھلانے کی فضیلت و رحمت رحمت کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا چکے تھے حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عن کی زوجہ محترمہ نے کیا کہا ایسے نہیں بچا تھا مدینہ صرف مرد نہیں تھے وہاں پہ عورتیں بھی دین کی محافظ تھی وہاں پہ عورتیں بھی اپنے تن مندھن اپنی خوراکیں اپنی اولادیں اپنی بچوں کے موں کے لکمیں دینے والیاں کی اسلامی ریاست کی خاتون شاید ضرور ہی کہتی تیرے سر پہ تو بھوٹ چڑھا ہے خندق کی خدائی کا یہ خندق کیا کرے گی تیرے سر پہ تو بھوٹ چڑھا ہے یہ خندق کی خدائی کا نہ تجھے میری فکر نہ تجھے میرے گھر کی فکر نہ تجھے میرے بچوں کی فکر نہ میری خوراک کی فکر اب جو میرے پاس آخری دو لکمیں رہ گئے ہیں وہ بھی لینے کے لئے آگیا نہیں دوں گی میں یہ دین کی مددگار سوچا تھی اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا آپ جائیں آپ فکر نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیں میں کھانا تیار کرتی ہوں اللہ اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو دین کی حفاظت کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے شہروں کو ہمارے بیٹوں کو ہمارے پوتوں کو ہمارے نوازوں کو ہمارے دامادوں کو ہماری ذریعت کو دین کا محافظ بنا دے قرآن کا محافظ بنا دے اسلام کا علم بردار بنا دے دائی اللہ بنا دے اور اللہ ہمیں ان کی بہترین معاون مددکار بنا دے اللہ جو وہ کوششیں کریں جو وہ کاوشیں کریں اللہ ان کی معاونت کے بدلے ان کی کوشش و کاوش کا ہمیں بھی اجر عطا فرماتے حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی نے تسلی دے دی کہ آپ جائیں میں کھانا تیار کرتی ہوں ایک بکری تھی چھوٹی سی اور کچھ تھوڑے سے جو تھے خبر بھی دی کہ گھر میں ہے کیا اور تسلی بھی دی کہ میں لوں گی تیاری حضرت جابیر بن عبداللہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہمارے ہاں ہے آپ کی دعوت ہمارے ہاں ہے سب خدائی ایک اٹھی کی تھی مٹی ایک اٹھے دھوئی تھی سنگلاخ چٹانے ایک اٹھی توڑی تھی بھوک پیاس ایک اٹھی برداشت کی تھی تو کیا توام اکیلا لیں گے عصار ہے معابنت ہے بھائی چارہ ہے خبر گیری ہے آپ نے فرمایا بھائیو بھائیو آج ہماری دعوت جابر کے ہاں ہے حضرت جابر اپنے دل کی کیفیت بتاتے ہیں کہ جب میرے گھر میں جو کھانا موجود تھا اس کے پیش نظر میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی یہ دعوت عام سنی تو میں نے کہا جابر یہ کیا کہ میرا کیا ہوگا میرے تو دستر خان پہ اتنا کھانا نہیں ہوگا جو دل کی تنگی سے بچ جاتا ہے بس دل کی تنگی سے بچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزبانی کے شوق میں ہنڈیاں سے کفگیر نہ نکالیں جب تک میں نہ آؤں اور آٹا نہ گوندا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے ساتھیوں کے تشریف لے جاتے ہیں لواب دہن آٹے میں ڈالا جاتا ہے اور کفگیر کچھ روایات میں آتا ہے کہ ہنڈیا میں بھی کفگیر سے آزمائے جانے والوں خوف سے آزمائے جانے والوں کیلئے کبھی چٹانیں گھل جاتی ہیں کبھی چنگاریاں فتح کی نصرت کی خبر دے جاتی ہیں اور کبھی کھانے میں ایسی برکت آتی ہے کہ جابر بن دمدلہ نے کہا انہوں نے فرمایا کہ دسترخان جنا گیا سارے مجاہد آئے ارے کتنے دنوں کے بھوکے تھے ان کے تو پتھروں پہ پیٹوں پہ پتھر بندے تھے پر دسترخان کس کی میزبانی کا تھا دسترخان بچھایا گیا تھا سابروں کے لیے اللہ کے سالحین کے لیے اللہ کے مجاہدوں کے جو اللہ کے جہاد کے لیے نکلتا اللہ نے اس کی مدد شوق بھی تھا اور جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد سے معمور بھی تھے یہ دسترخان بچھا راوی کہتے ہیں سارے مجاہد آئی یہ وہ مجاہد تھے جو پیٹوں پہ پتھر باندے ہوئے تھے جو کتنے کتنے دنوں کے فاقے اور بھوک کٹے ہوئے تھے جو کتنی مشکتوں والا مرخلہ کر کے آئے تھے یہ کس بھوک میں ہوں کے کتنا کھایا ہوگا کہتے ہیں سارے مجاہد کھا گئے سب سب کھودنے والے کھا گئے نبی اور ساتھی بھی توام کھا کے تشریف لے گئے اور جتنا کھانا پہلے تھا اسے زیادہ کھانا اہل کھانا کے لئے بچ پی گیا اللہ کی راہ میں لگاؤ گے میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا قسم ہے اوزاد کی جس کے خاتنے میری جان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کی عبا مال صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بڑھ گیا تھا کھانا ایک اور صحابیہ ہے ایک مردوں کا نہیں تاریخ اسلامی میں عورتوں کا کردار بھی اتنا ہی ہم پلا ہے ایک اور خاتون جب پتا چلا کہ بھوک کا حال یہ ہے اپنے گھر میں دیکھا گھر میں کیا ہے جو تھا وہ پیش کر دیتے تھے اللہ بھر کر ڈال دیتا تھا اللہ یہ قصے ہمیں صرف سن کے جھومنے والی نہ بنا دے جو ہمارے پاس بھی ہے اس کو پیش کرنے والی بنا دے کچھ خجوریں تھی اپنی بیٹی کو بلایا بنت بشیر بنت بشیر بیٹی کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بنت بشیر یہ خجوریں لے اور جا کے اپنے مامو حضرت عبداللہ بن رواقہ کو دے شہروں کے پیچھے بیویاں معاون تھی بھائیوں کے پیچھے بہنیں معاون تھی اللہ ایسی بہنیں بنا دے ایسی بیویاں بنا دے ہماری بیٹیوں بوںوں کو ایسی بیویاں بیٹیاں بنا دے جا اپنے مامو عبداللہ بن رواقہ کو یہ خجوریں دے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹے ہاتھوں میں کتنی خجوریں آئی ہوں گی اندازہ آپ خود ہی لگا لیجئے چھوٹی سی نابالغ بچی اپنے دو لپ کے اندر کتنی کو خجوریں لے گئی ہوں گی اور اس ماں کا بھی تو اندازہ لگائی ہے جس کے گھر میں اتنی تھی جس کے شہر اور بھائی تو اب گھر کی کفالت کرنے کی بجائے خندق کھودنے میں مصروف تھے وہ اپنے مو کے آخری لک میں وہ تھوڑی سی کھجوریں بھی پیش کر رہے ہیں بنت بشیر کے ہاتھ میں کتنی کچھ کھجوریں آئی ہوں گی بنت بشیر نے وہ کھجوریں عبداللہ بن رواحہ کو دیں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے وہ کھجور نبی کی خدمت نے پیش کی آپ نے فرمایا بھائیو دسترخان بچھاؤ آؤ کھجوریں کھائیں بھائیو دسترخان بچھاؤ آؤ کھجوریں کھائیں دسترخان بچھایا گیا کھجوریں پھیلائی گئیں مجاخد آتے گئے کھجوریں کھاتے گئے شکم پوری خوتی گئی اور جتنی کھجوریں پہلے تھیں اس سے زیادہ بنت بشیر کو پلٹا دی گئے اِنَّ اللَّهَ مَا السَّوَابِرِينَ بَشِّرِ السَّوَابِرِينَ عَلَّهُمَا جَعَلْنِي سَبُورًا وَجَعَلْنِي شَكُورًا ایسے ایسے موجزے اور ایسے ایسے کے احسانات کہ یہ خندق کھد گئی اتنو بڑا یہ مارکہ تیخ ہوا اکیس دنوں میں خندق کھدی اور جب تک وہ احضاب پہنچے وہ دھنگ حق دھک رہ گئے کہ ہم اس بار مسلمان مدینہ اس بار اب اس خندق کو عبور کریں تو کیوں کر خندق کے پرلی جانے مشکین مکہ یہود ان کے لشکر اور ان کے خیمے اور اس طرف مسلمان اور مدینہ کی بستی وہ اس طرف حق دھک ہیں وہ اس طرف پریشان دلوں میں انتقام کے شلے بھڑک رہے ہیں لیکن انتقام لینے پر قادر ہی نہیں کیونکہ اب اللہ کی مدد آگئی ہے کبھی ہوائیں معاون بنتی ہیں کبھی زمین اور مٹی معاون بنتی ہے کبھی کھانے میں برکت آ جاتی ہے اللہ نے سابروں کی ایسے مدد کی ہاں اس بڑی سی خندق کو کہیں مشکین میں سے کوئی جو بڑے بہادر جو ان کے بڑے جنگی سورمہ اور بڑے قوت والے تھے انہوں نے اپنے طاقتور عربی نسل کے گھوڑوں پر ایڑ لگا کے کہیں کہیں جہاں خندق ذرا کم تھی انہوں نے عبور کر کے مسلمانوں کی طرف ان کے ان کے کچھ جنگی لوگ آئے اور جنگی ان کے کچھ بہادر آئے ایک تذکرہ عمرو بن عبدود کا آتا ہے کہ عمرو بن عبدود نے اپنے گھوڑے کی ایڑے لگائی اور وہ خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آیا اور اس نے مبازرت کے لیے للکارا کون گیا تھا شیر خدا شیر خدا حضرت علی رسی اللہ تعالی عن ایک ہی ضرب میں عمرو بن عبدود کو ڈھیر کر دیتے اسی طرح بے گرام فورا ہی تہہے دیکھ کر کے ان کا کام تمام کر دیتے ان کی میتیں پڑی ہیں مشکی نے مکہ نے ادھر سے پیغام بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرداروں کی ہمارے سرداروں کی میتیں تمہارے پاس ہیں ہم سے قیمت لے کے ہمیں واپس لوٹا دو ہمارے سرداروں کی میتیں تمہارے پاس موجود ہیں ہمیں قیمت لے کے واپس لوٹا دو آپ نے کیا پیغام دیا تھا آپ نے فرمایا تھا ہم میتوں کے سوداگر نہیں ہیں انہیں بے قیمت اٹھا کے لے جاؤ ہم میتوں کے سوداگر نہیں ہیں میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ایک ایک جملہ امت کیلئے آئی اوپنر ہے آج ہمارے قبرستانوں کے گورگن قبروں کو بھی بیشتے نظر آتے ہیں مسلمانوں کی قبروں کو اپنوں کی قبروں کو پلما گو لوگوں کی قبروں کو بیچ بیچ کر کھول کھول کر کیا کیا طریقے کریئٹ کیے جا رہے ہیں میرے اور آپ کیلئے بہت بڑا پیغام ہے کچھ لوگ ان میں سے عبور کر کے ادھر آئے اور ان کا یہ برا انجام ہوا اور پھر وہاں سے کچھ تیر بھی چلے وہاں سے ان کے جو ماہر تیر انداز تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے تیر چلائے مسلمانوں کو کوئی جانی مالی نقصان نہیں باہری اٹھانا پڑا تھا صرف دو صحابہ اکرام ان دور سے آنے والے تیروں کی زد میں آن کے زخمی اور پھر شہید ہوئے ان میں سے ایک حضرت ساد بن معاز حضرت ساد بن معاز رضی اللہ عنہ حضرت انہ اپنے بخاری میں واقعہ پڑا کہ وہ تیر کے لگنے کی وجہ سے ان کی جو ٹانگ کی بڑی رگ ہے ہفتہ اندام کی جو رگ ہے اس میں تیر لگا اور وہ ہفتہ اندام کی رگ میں جب ان کو زخم ہوا تو بہت زیادہ خون بہکیا اتنے زیادہ شدید زخمی ہوئے حضرت ساد بن معاز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حضرت ساد کی آیادت اور لگاتار خبرگیری کے لیے اپنے خیمے کے بلکل قریب ہی بخاری میں وہ آپ نے حدیث میں پڑھا کہ حضرت ساد بن معاز کو زخم لگا تھا اس بڑی رگ میں اس کے اتنا خون بہتا تھا کہ انسار کے لوگ انہوں نے کہا وہ خون ان کے خیمے سے بے بے کے باہر تک آ جاتا تھا وہ خون حضرت ساد بن معاز کے زخم سے ایسے بہتا تھا کہ جو سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے خیمے میں آپ کی ملاقات کے لئے آنے والے ہوتے تھے وہ باہر خیمے سے نکلنے والے خون کو دیکھ کر حیرت سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ شاید کسی پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور یہاں خون نہروں کی طرح بہا دیا گیا اپنے خون کی قیمت نہیں اپنے بھوک کی قیمت نہیں فکر ہے تو صرف علیہ قلمت اللہ کی ہم تو شاید آنسو بھی اس طرح نہیں بہاتے جیسے ان صحابہ اکرام نے خون بہا دیا اپنی اسلامی ریاست کی حفاظت کی کیا میں اور آپ اپنی ریاست کی سرحد کی حفاظت کی دعاوں کی اتنے آنسو بھی بہانے والیاں ہیں جتنا انہوں نے خون بہا دیا جتنا انہوں نے پسینہ بہا دیا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ریاست غیر محفوظ ہے اللہ رو رو کے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ دعا کی قبولیت کی عداب اور سلیقے بھی سکھا اور اللہ ہمیں مقبول دعا بنا دے حضرت سعید بن معاذ اس کے بعد بہت زیادہ شدید زخمی ہونے کی باوجود کچھ دیر تک زندہ رہے پھر وہ انشاءاللہ آگے کیا انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا اب اس خندق کو خودرے میں 21 دن لگے تھے اور پھر خندق کے بعد محاصرہ تقریباً 21 دن رہا نہ خندق کا خودنا کوئی چھوٹی چیز تھی اور نہ محاصرے کا 21 دن رہنا کوئی چھوٹی چیز تھی آپ کو معلوم ہے سے کوئی کھانا پینا روز مرہ استعمال کی زندگی daily commodities of life باہر سے کچھ نہیں آرہی کیا حال ہوگا مدینہ کی وستی کا کیا کیفیت ہوگی وہاں کی عورتوں اور وہاں کی بچوں اور بودوں کی کیا کیا کیفیت ہوگی وہاں کی بیماروں کی اور جوانوں کی باہر سے کوئی کوئی ایک ایک رتی بھر مال باہر سے نہیں آرہا اور پہلے یہاں پہ اتنا crisis economic crisis ٹوٹا پڑا 21 دن ہو گئے اس کے بعد وَلَنَا وَلُونَكُم بِشَائِم مَنَ الْخَوْف اب خوف سے عزمائے جائیں گے 21 دنوں کے بعد حضرت عزیفہ بن یمان باقیہ سناتے ہیں حضرت عزیفہ فرماتے ہیں کہ انہیری رات تھی اور سخت تھنڈ تھی مدینہ کی سردی جب سرد ہوائیں ہیں تو وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ بلکل جیسے کوئٹہ کی ہوائیں ہیں نا اور بہت شدید سخت ہوائیں ویسے ہوتی ہے حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے کہ شدید تھنڈی سخت نے صحابہ اکرام کو مشاورت کے لیے اپنے خیمے میں بلا رکھا تھا بہت سے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیمے میں موجود تھے تشریف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مخاطب ہو کر ایک سوال کیا ایک مطالبہ کیا اور یہ مطالبہ کیا تھا آپ لاکھ کے دے جاسوسی کرنی تھی سی آئی ڈی بننا تھا مسلمانوں کا ایجنٹ بن کے دشمنوں کی صفوں میں جا کے مسلمانوں کو مخبری کر کے دینی تھی کہ کیا ارادے ہے کیا نیعت ہے کتنی دیر طول پکڑے گا یہ تاکہ مسلمانوں بنے بھی تو اپنا آئندہ لائے عمل ڈیسائیڈ کرنا تھا تو گویا اس قسم کی جاسوسی مسلمانوں کے لئے جائز ہے اپنی حفاظت کے ریاست کے حصول کی حفاظت کے لئے یہ چیزیں جائز ہیں کام بہت بڑا تھا صرف جان چوکو کا کام نہیں تھا صرف شہادت کی بات نہیں تھی اصل میں بات تو یہ تھی کہ حضرت جائز بن امان فرماتے مکمل صنان تا صرف وہ توفانی ہواوں کے چلنے کی آواز تھی یعنی کوئی بھی نہیں بولا کوئی بھی نہیں اٹھا سب خاموش تھے حضرت جائز فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے خیمے میں بیٹھے وے ساتھیوں پر اپنی نگاہ توڑائی رکھی اور آپ نے فرمایا حزیفہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمانہ تھا کہ میں فوراں اٹھا اور میں نے کہا لبائیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی مجھے کچھ بچیوں نے پوچھا کہ آج ہمیں اسینمنٹ میں یہ کام ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایک عام آدمی کا پکارنا نہ سمجھو میرا خیال ہے آپ کو مطلب سمجھا گیا پکار کون رہا ہے رحمت اللہ علمین سے پاس آلارے آزم بن کے پکارے ہیں حزیفہ حزیفہ اپنی حالت بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس کوئی موٹا لباس نہیں تھا سخت شدید تھن تھی میرے اوپر صرف میری بیوی کا ایک پتلا سا دوپٹا یہاں اوڑنی تھی ململ کا ایک پتلا سا دوپٹا دیکھ لیں دسمبر کی رات میں کیا ہے اور میں دوبک کے اس خیمے کے کونے اندھیرے کونے میں بیٹھا تھا نگاہ انتخاب جس کو چن لے اللہ ہمیں بھی چن لے اور اللہ چن کے ہمیں صبر کی توفیق عطا فرماتے حزیفہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبائک کہہ کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں یہ وہی حزیفہ ہیں جنہیں غزوہ بدر میں شرکت سے روکا گیا تھا کیوں کیونکہ مشرقین کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے تھے نا باپ بیٹا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع حزیفہ رضی اللہ تعالی آن اٹھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت کا ڈر نہیں ہے میں مرنے سے نہیں ڈرتا میں تو شہادت کا مطمئنی ہوں میں تو شہادت کا مطمئنی ہوں میں مرنے سے نہیں ڈرتا بس مجھے خوف صرف اس بات کا ہے کہ اگر میں دشمن کے ہاتھ لگ گیا ظاہر ہے جاسوسی کرتے ہوئے ہاتھ لگ گیا تمہیں اور آپ بھی سنتے ہیں کیا ہوگا گوانت نامہ بے میں کیا ہوتا ہے کہاں کہاں کیا ہوتا ہے اگر میں دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو کہیں وہ مجھے ظلم کا تختہ مشک بنا کے میرا ایمان نہ بگاڑ دے فکر جان کی نہیں ہے فکر ایمان کی ہے کہیں مجھے ظلم کا تختہ مشک بنا کے میرا ایمان نہ بگاڑ دے صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا اٹھایا اور دعا فرمائی الہی الہی حزیفہ کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے پائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرمانا بس کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور میری حفاظت کا واسطہ اللہ کو دینا یہ میرے لئے بہت ہو گیا اب دو معاون بن گئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے معاون بن جائے جس کا اللہ نگران ہو جائے اور جس کا سفارشی اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے پھر اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حدیث کے الفاظ کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تین لوگ ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے ان واقعات کو پڑھنا ہے ان احادیث پر ایمان کے لیے سب سے پہلا مجاہد پی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کیلئے نکرنے والے کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اللہ جہاد کی توفیق اطاف فرما دوسرا مقاطبت کرنے کے لیے ازادی پانے کے لیے مقاطبت کرنے والا غلام اور تیسرا بدکرداری سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا نوجوان اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اب ان کا تو ذمہ اللہ نے لیا ہے اور ان کے سفارش اور ان کی دعا کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست دعا کا اٹھنا تھا کہ میرے دل میرا سینہ ایمان سے بھر گیا اور بس وہ ایمان حرارت میں منتقل ہو گیا کہتے ہیں وہ جو سردی کا احساس تھا وہ تو سردی کا احساس سارے کا سارا کافور ہو گیا جاتا رہا اور وہ جو خوف تھا وہ سب کا سب نکل گیا کہتے ہیں کہ میں بالکل ایسے جیسے مجھے لگتا تھا کہ کوئی ڈھنڈ ہے ہی نہیں وہ جو کپ کپا رہے تھے اور وہ جو وہ جو سردی کے ساتھ سخص سردی کی شدت کی وجہ سے سکڑے سمٹے کہیں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے دوبک کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی سردی کا احساس ہی نہیں تھا جسم کے اندر حرارت قوت اور قدوانائی تھی یہ ایمان ہے یہ ہوتا ہے ایمان کہتے ہیں کہ میں بڑے خوف کے بغیر بلکل بے خوف ہو کہ میں خندق میں اترا اچھا آپ تو شاید یہ ہی کہیں گے خندق سے اترا خندق سے چڑا خیمے میں گیا خبر لے کے واپس آیا اچھا as easy as that آپ کو احساس ہے ایک بیس فٹ گہری خندق پندرہ فٹ چوڑی خندق اور خندق کے پرلے کنارے پر مو کھول کے بیٹھے ہوئے مگرمچ کون سے مگرمچ چھو اکیس دنوں سے اس بات کی تاک میں بیٹھے ہوئے کہ مسلمانوں میں سے کوئی ہاتھ آئے اور اس کی دکہ ووٹی بنائے وہ شیر وہ بھیڑیے وہ چیتے وہ سپاہ پورے کے پورے نگران حفاظت کرنے والی وہ جو دشمن کے وہاں پہ چوکی دار بیٹھے تھے کیا احمق تھے کیا بے وکوف تھے کیا نابینا تھے کیا بہرے تھے جو وہاں پہ فوج نے بٹھا رکھے تھے اور کیا تھوڑے ہوں گے وہ فوج جو اتنی دور سے وہ لشکر آئے تھے ان کو بھوننے کے لیے اب وہ جب اس خندق کے پار بیٹھے ہوں گے تو کیا خافل بیٹھے ہوں گے ڈر ڈر سے آزمائے گئے حضرت عزیفہ بن یمان لیکن کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور جو اللہ کے حکم کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت کر کے پھر اس پر توقل کر کے سبر کر لیتا ہے پر ان اللہمہ صابرین دیکھئے گا کیسے سبر کیسے سبر پر اللہ کی مدت آتی کہتے ہیں میں بالکل بے خوف ہوکے اس خندق سے نیچے اترا اس کے پار گزرا اس کے اوپر چڑھا اور اللہ نے کیا کیا وہی جو محاصرہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے محاصرہ کرنے والوں کے ساتھ کیا تھا ان کی اوپر کیا تھا ان کی اوپر ان کی کیفیت حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کیسے ان پہرے داروں کی صفوں میں سے حفاظت سے گزر گیا اور ان میں سے کسی نے نہ مجھے دیکھا نہ مجھے روکا نہ مجھے پکڑا ان میں سے کسی نے نہ مجھے روکا نہ مجھے دیکھا نہ مجھے پکڑا نہ مجھ سے پوچھا نہ مجھے خم کلام ہوا میں کیسے ان پہرے داروں کی صفوں میں سے گزر گیا اب کہتے ہیں جب گزرا تو آگے ایک وسیع میدان تھا اور اس میں خیمے ہی خیمے تھے ظاہر ہے چوبیس ہزار کا لشکر اس میں کتنے خیمے ہوں گے اب اگلا مرحلہ کس خیمے میں جاؤں کہاں جاؤں کس کا در کھولوں گا آگے کیسے پکڑا جاؤں گا کیسے بھمبوڑا جاؤں گا کیا خوف نہیں آیا ہوگا لیکن بس بڑے سے بڑے خوف میں جب کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس کے وعدوں پر تبکل کر کے سبر سے جم جاتا ہے تو اِنَّ اللَّهَمَا صَابِرِينَ اور مجاہدوں کے تو مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کیسے لیا ہے جب اللہ کے حق سے بڑھ کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے نا میں اس کے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں سنتا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ کسی اور رستے پر نہیں چلتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں تھامتا اب اللہ اللہ سبحانہ تعالی حضرت وزیفہ بن یمان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں یہ پاؤں حقی کے رستے پر چلے تھے یہ ہاتھوں نے حقی کا دریشہ کھولا تھا ان آنکھوں نے حقی دیکھا تھا اور ان کانوں نے حق سارے کا سارا سن بھی لیا اللہ محافظ بن گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارشی بن گئے تھے کس کے لیے جس نے اطاعت کی تھی اور تبکل کیا تھا اور پھر سبر سے جمع رہے تھے حضرت وزیفہ فرماتے ہیں کہ اتنے اتنے خیمے لیکن اللہ نے رہنمائی کر دی نا اللہ ہاتھ بن گیا پاؤں بن گیا آنکھ بن گیا کان بن گیا اسی خیمے کی طرف پہنچے جہاں پہ سارے سردار جمع تھے یہ ہے اللہ یہ ہے میرا رب اور یہ ہے یہ ہے میرے رب کا مجاہدوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے میرے رب کا دین کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے میرے رب کا اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ معاملہ اور یہ ہے میرے رب کا توقل کرنے والوں کے ساتھ شان کہتے ہیں کہ میں نے اس خیمے کا پردہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ سارے سرداران اس خیمے میں جمع ہیں کانفرنس ہو رہی ہے ہزاروں کی تاندار میں لشکر لیکن اللہ نے این وہیں پہنچا دیا یقین آیا میں نے اپنے رب کو اپنے راتوں کے ٹوٹنے سے پہچانا این اس خیمے میں پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ وہاں بات ہو رہی تھی ابو سفیان ان سب سے مخاطب تھا میں بھی زبقے کونے میں بیٹھ گیا کیا ہو رہا تھا ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ بھائیو ہمارا محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے ہمارا محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے ہمارا کھانا اور ہمارے خوراک کے رزق بھی ختم اور زخائر ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے جانور بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں اب بیٹھیں اور ہم سوچیں کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے لیکن دیکھو میرے بھائیو سردارو آج کے حالات بہت نازک ہیں اور این ممکن ہے کہ ہم میں سرہ اور سے سنیے گا ابو سفیان نے کہا کہ این ممکن ہے کہ ہم میں دشمنوں کا کوئی مخبر بھی نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے اتنے انواع اقسام کے قبیلے تھے نا کہ سب ایک دوسرے کو تو جانتے نہیں تھے مجھے گینے مکہ تو چلو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے بنوکین کا والے ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن سب تو ایک دوسرے کو نہیں بھاند بھاند کے لوگ تھے این ممکن ہے کہ ہم تو سب ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہمارے اندر کوئی دشمن کا مخبر نہ ہو یعنی یہ بات اب وہاں تک نہ پہنچ جائے تو لہٰذا بات کرنے سے پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے لائے عمل اختیار کرنے سے پہلے پہلے پورے اس سارے محول کی تحقیق کر لو اور پھر ابو سفیان نے خود یہ تحقیق کا طریقہ بھی بتا دیا اس نے کیا کی تھی اس نے جال چلی تھی مخبر کو خبر دینے سے بچانے کی ما کرو کیا ہوا ما کرو و ما کرو اللہ واللہ خیر الما کرین صحابہ اکرام کی زندگیاں ان کے واقعات قرآن کی آیات کی تشریح کر کے دکھا دیتے ہیں اب وہ سفیان نے کہا کہ بھائیو طریقہ ایسے کرتے ہیں کہ ہر شخص جو بیٹھا ہے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ان کی شناخت ان کی انٹیٹی کی تشریح کر لے اور تصدیق کر لے اور بس ٹھیک ہے پھر that's it fine over with it حضرت عزیفہ بن یمان اب پھر ازمائے کے حضرت عزیفہ کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا کون کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ببات یاد آگئی راہیت الارب راہیت الارب آپ نے دو لوگوں کی لئے کہا تھا کہ یہ عرب کے سب سے زیادہ سمجھدار شاپ کلیور وٹی اور ہشیار آدمی ہے کب سے بڑے انٹیلیکشلز آف مکہ راہیت الارب عمر ابن الاس امیر ماویہ میرے دائیں بائیں راہیت الارب یہ دونوں بیٹھے تھے میں نے کہا مارا گیا خوزیفہ یعنی اب تک نہیں مرا تھا اب پھرس گیا لَا نَوْ بِلِوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ ازمائیں گے تمہیں خوف سے کیا ہے بشیر السواپرین اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سکینہ دے دیتا ہے نا دھانسج دے دیتا ہے ہسنہ دے دیتا ہے تبکل کرنے والوں پر سبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے بڑے ہوش اور بڑے جوش کے ساتھ اپنے دائیں جانے والے سے پوچھا بھائی تم کون ہو اس نے کہا مر ابن الاز میں نے بائیں جانے والے کی ٹانگ پر ہاتھ مارا پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میر ماویہ اور اللہ نے ان دونوں کی اکل پر ایسی پٹی پھیکی کہ انہوں نے میرا نام نہیں پوچھا اور میں بچ گیا دائکی کو گئی سب نے سب کو چیک کر لیا میں بچ گیا اور ابو سفیان نے اپنا اگلا لاحی عمل اناؤنس کر دیا کہ ظاہر ہے کہ اب اتنے دن ہو چکے ہیں اور محاصرہ طول پکڑتا جا رہے ہماری خوراک اور ہماری رس کے ذریعے ختم ہوتے جا رہے ہیں زخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں پیچھے سے ہمیں کھانے کی کمک بھی نہیں آ رہی ہم ہمارے مویشی تک سردی کی وجہ سے مرتے چلے جا رہے ہیں بھائیو ہم یہاں سے کلکوچ کریں گے کیونکہ جنگ کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا حضرت عزیفہ یہ خوشخبری لے کر اس خندق سے نیچے واپس اتر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ یہ ارادے ہیں مشکین مکہ کے ابو سفیان کے اور یہ معاملہ ہونے والا ہے اللہ دلوں پر سکینہ ٹانتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزیفہ بن یمان نے فرمایا کہ جب میں نے کھڑے ہو کر خبر دی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دست مبارک کے اشارے سے اپنے قریب کیا مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا اور مجھے اپنے قریب لٹا کر اپنا کمبل وہی جو آج ہم حدیث میں پڑھ رہے تھے اپنا کمبل مبارک میرے جسم پر ڈال دیا وہ جن کو جن کو سردی اور تھنڈ ستا رہی تھی کہتے ہیں کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کمبل کا وہ موجزہ اور وہ برکت تھی کہ میں اتنے اتنے آرام اور سکون سے سویا کہ مجھے ساری زندگی جس کو شفاعت ملی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو جگہ ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل میں اس کا درجہ کیا ہوگا اور آج امت کا حال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نام سے بھی واقف نہیں ایسے لوگوں کے حالات سے بھی واقف نہیں اللہ ہمیں اپنی علمی کمی پر ندامت کی توفیق اطاف فرما اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا تعرف امت سے کروانے کی توفیق اطاف فرما رسول رحمت کے اس کمبل میں نیند کہتے ہیں مجھے ساری زندگی کبھی اتنی سرور کی نیند نہیں آئی اور کبھی میری اتنی گہری نیند نہیں تھی صبح کا وقت تا گہری نیند سوئیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ساتھیوں سے محبت اور شفقت کا طریقہ تو دیکھیں کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے میں ہیں اور بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیریں اور کیا کہہ رہے ہیں کم یا نومان اٹھے جاؤ اب سونے والے یعنی اب نیند کے متوالے اب اٹھے بھی جاؤ کتنا زیادہ سو لیا کتنا ایک پوزیٹیوز اور کتنا پیارا سا طریقہ ہے اٹھانے کا اللہ ہمیں یہ جملے سیکھ کر اپنی اولادوں کو نماز کے اوقات کیلئے بیدار کروانے کی توفیق اتاب فرمائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خبری ملی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم یہ واقعہ ایک آنتی آئی اور طفانی ہوا جس کے ساتھ مشرقین مکہ کے پورے کے پورے خیمیں اکھڑ گئے ان کے بستر ان کے مویشی کھل گئے اور مویشی کہیں کے کہیں پہنچ گئے ان کے بستر اور ان کے سارے برطن بکھر گئے اور مشرقین مکہ اور وہ سارے کے سارے احضاب وہ کمبائنڈ آلائیڈ فورسز جو آئیں تھی حملہ آور ہونے کی نیت سے اللہ نے اپنی چال چلی اور یہ اللہ قرآن میں تبصرہ پرمائیں گے یہ اپنے دلوں کا غیظ و غضب لیے واپس پلٹ گئے اور مسلمانوں میں سے کسی کا بال بھی بکا نہیں ہوا صرف وہ دو صحابہ اکرام وہ خندق کے پار سے آنے والے ان تیروں کی زد میں آ کر دو صحابہ اکرام شہید ہوئے باقی کسی کو کوئی تکلیف کوئی گزند کوئی بال بھی کانیو اور کوئی زخم نہیں لگا اللہ کی رضا بھی ملی اصول کیا ہے چپ کوئی کرو چپ کوئی کرو چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو کتنا کمزور کیوں نہ ہو کتنا نہیں ہتا کیوں نہ ہو کتنا خالی ہاتھ کیوں نہ ہو چپ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہوئے اطاعت پر چم جاتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے سبر پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے شوق میں اللہ کے دین کی حفاظت کے شوق میں اللہ کے دین کے کلمے کی سربلندی کی طلب میں جب کوئی گروہ اللہ پر توقل کر کے جمتا ہے تو اللہ کبھی ہواوں کو کبھی مٹی کو کبھی زمین کو کبھی بادلوں کو کبھی خندقوں کو ان کا معادن بنا دیتی اللہ ان کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے ان کی طاقتوں ان کی صلاحیتوں میں برکت دیتا ہے اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے پاؤں بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے آنکھیں بن جاتا ہے اللہ ان کا نگران بن جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سفارشی بن جاتے اللہ یہ طریقے سکھانے اور اللہ سیکھنے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما آج کے مسائل کا حل غزوہ خندق کی تاریخ سنا کے اس قوم کو سمجھانا ہمارے لئے آسان بنا دے اب تاریخ کے اس بس منظر کو جانے کے بعد واقعات کو پڑھیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں سمجھاتی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیتک اللہ ولا تطیع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیمن حقیما واتبیر ما یوہا علیکم ربک ان اللہ کان بما تعملون واتوکل اللہ وکفا باللہ وکیلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں غزوہ احزام میں رونما ہونے والے حالات کے بعد اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ان کو اور ان کے توسط سے مدینہ کی بستی کے ان تمام مجاہدوں ان تمام آبادکاروں کو مسلمانوں کو اس دور کے اور پھر صرف انہی کو نہیں رہتے دنیا تک قیامت تک سب کو اکلاہ عمل سکھا رہے ہیں اسلامی ریاست کی حفاظت کا اس سینیریو میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اس نقاطی ایجنڈے کی بنیاد پر اب ایک دفعہ تو محفوظ رہ کے آئندہ بھی اب یہی لائے عمل اختیار کرنا انہیں حضاب سے ڈرے تھے نہیں ڈرے کسے تھے تب اللہ سے ڈرے تھے آئندہ بھی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں دشمنوں سے نہ ڈرنا اللہ سے ڈرنا سنب اکرام انبیاء اللہ نے اس سے ملتا جلدہ مضمون بتایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ بَخْشَوْنِي لِيُتِمَّ نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَ دُونَ دیکھو لوگوں سے نہ ڈرنا لوگوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا تاکہ میں تمہاری نعمتوں کی تکمیل کروں اور تمہیں ہدایت ہو تمہیں صحیح رستے کی طرف کامزن کروں تو اللہ نے پہلا مطالبہ کیا کہ اے اسلامی ریاست اے اسلامی ریاست کے محافظوں آئندہ ایک کام کرنا کہ تقوی اللہ کا کرنا تمہارا دشمن چاہے کتنا بڑا ہو کتنا طاقتور وہ کتنی قصیر نفری کتنے بڑے آلات جنگ و حرب لے کیا رہا ہے ڈرنا اسے نہ کس سے ڈرنا ڈرنا اللہ سے ڈر کا پہمانہ تقوی کا پہمانہ بتایا گیا دوسرا پہمانہ وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ دیکھو یہ کافر جو تمہارے دشمن ہیں تمہارے مغالف ہیں تمہارے حملہ آور ہیں تم پہ چالیں چلنے والے اتاعت ان کی نہ کرنا اور صرف ان منافقوں ان کافروں کی نہیں تمہارے اندر بھی اگر کوئی منافق آنا انصر ہے تو اس کی بھی اتاعت نہ کرنا پہلا ڈر کا پہمانہ دوسرا اتاعت کا پہمانہ اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْمُنْ حَكِيمَةِ دیکھو یاد رکھنا اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اس نے بڑے حکمت والے حکامات تمہیں دیئے ہیں تمہارے خوف اور تمہاری اتاعت کے حوالے سے اچھا کافروں اور منافقوں کی اتاعت نہ کریں تو پھر اتاعت کس کی کریں وطبی پہروی کرو کس چیز کی مَا يُحَا الْاِقَ مِنْ رَبِّكَ جو اللہ نے تمہاری طرف قرآن حدیث سنت کی تعلیمات تم تک بھیجی ہیں تم ان کی پہروی کرو ان کافروں اور منافقوں کی ڈگر پر چلنے ان کی حقامات پر ناچنے اور کٹ پتلی بننے کی بجائے تم قرآن اور حدیث کی حقامات کی پہروی کرو قرآن کو تھامو قرآن کی رسی کو تھامو حدیث کی تعلیمات کو مانو نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنو اور مانو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یاد رکھو اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت میں کمی کرو گے تو اللہ کو خبر ہے جو حفاظت کرنے والا ہے اس کو تمہاری رویوں کی خبر ہے اچھا یہ کام کر کے پھر کیا کریں ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا ان کی اتاعت نہ کرنا میری اتاعت کرنا اور یہ کر کے کیا کریں وَتَوَقَّلِ اللَّهَ پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ابتدا میں نہیں توقل کا یہ طریقہ نہیں کہ یہ کام کیے بغیر توقل کب کرنا یہ چار دو کرنے والے دو نہ کرنے والے یہ چار معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا اچھا سچی وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ آبُوَ اللَّهِ کافی ہے تمہارا وکیل اس کو اپنا نگران بنا لینا اس کو کارساز بنا لینا کیا غزوہِ حضاب میں مسلمانوں نے یہ کیا تھا کیا تھا کیا ہوا کیا اللہ ان کا وکیل نہیں بناتا کیا اللہ ان کا محافظ نگران نہیں بناتا کیا ایک خندق ان کی حفاظت کا ذریعہ اللہ کے حکم سے نہیں بن گئی تھی مدینہ کی ریاست کے لوگوں کو بھی کہا گیا تھا ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا ان کی نہ ماننا میری ماننا اور یہ کر کے اللہ کی رسی کو تھام کے اس پر بھروسہ کرنا میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤ گا میں جب جب سورہ حضاب پڑھوں جب غزوہِ حضاب کا تذکرہ پڑھوں مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ آج ہماری بستی کی رودات ہے آج ہماری بستی کے حالات ہیں آج ہنود یہود ساری کے ساری غیر اسلامی طاقتیں اسلام کی بڑھتیوی طاقت کو پرتاشت نہیں کر سک رہی نا لیکن سارے عالم اسلام میں یہ یہود اور ہنود نے کیا طریقہ اختیار کی ہے کہیں پہ وہ جنگ کرتے ہیں کہیں پہ وہ ڈائریکلی حملے کرتے ہیں اور ان اسلامی ریاستوں کو مختلف جگہوں پہ اسلامی ریاستوں کو اپنے شکنجے میں جگڑ کرنے اسلام کی بڑھتیوی طاقت کو روکنے اور ڈاڑ ڈالنے کے لیے وہ سارے اسلام ساری اسلامی ریاستوں کے پر مختلف لاعامل اختیار کر رہے ہیں کچھ اسلامی ریاستوں کے اندر انہوں نے اپنی فوجیں مرکوز کر دی ہیں کچھ اسلامی ریاستیں بڑی بڑی ہماری اسلامی ریاستیں ہمارا سارا گلف ہماری ساؤڈی اسٹیٹس فوج امریکہ کی موجود ہیں ان کے اپنی فوجیں نہیں ہیں کچھ اسلامی ممالک کے اوپر تو انہوں نے اپنا ہولڈ اور اپنا کنٹرول کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو وہاں پہ مسلط کر کے ٹوٹل ڈکٹیشنز اپنی ایکسرسائز کر لی ہیں کچھ اسلامی ریاستیں جو یہ کرنے پر تیار نہیں تھی ان میں سے کسی کا حال ایجپٹ والا کسی کا حال سیریہ والا اور کسی کو کسی کو اراک کی طرح حملہ کر کے اور کسی کے ساتھ ایران کی طرح سینکشنز لگا کے ان کو ڈاٹ ڈال دیا کہیں افغانستان کی طرح حملہ آور ہو کے ان کو معذور اور ان کو محتاج بنا دیا ایک اسلامی ملک ہے جس کے ساتھ وہ یہ کچھ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے اور وہ کون ہے ان کی آنکھوں میں چھبنے والا کانٹا یہ مملکت خداداد جو انشاءاللہ بنا ہی قائم رہنے کے لیے تھا انہوں نے تو انہوں نے تو نقشہ اسلام انہوں نے تو نقشہ دنیا کے نقشے میں سے دو ہزار دس میں ختم کر دیا تھا نہیں ختم کر پائے نہیں ختم پر پائے کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان ایک نیوکلئر طاقت ہے اللہ نے اس کو بنایا ہی اس لیے تھا اور اللہ نے اپنی معابنت کر کے اس کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا ہے نہ ان کے ہاتھ بڑھتے ہیں نہ وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں وہ دھمکاتے ہیں وہ سینکشنز کا خوف دیتے ہیں لیکن وہ کبھی ہم پر ڈرون حملے کرتے ہیں کبھی ہمارے ملکوں میں دھماکے کرواتے ہیں کبھی ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے پلان بناتے ہیں کبھی کبھی ہمیں کرپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہے لیکن وہ ناکام ہے آج وہی طریقہ ہے وہ مل کر امڑ امڑ کے ہماری معیشت پر ہماری معاشت پر ہماری ثقافت پر ہماری تمدن پر ہماری ہیلت پر ہماری ایڈوکیشن پر ہمارے ہر ایک ہی شعبے پر حملہ آبر ہے اور چھوٹی سی ایک اسلام پاکستان کی ریاست ہے ہج بالکل وہ مدینہ کی بسی کسی کیفیت ہے چھوٹی سی ایک مدینہ پاکستان کی ریاست اور اس کے اوپر ہر طرف سے حملہ آبر غیر محفوظ بھی ہیں عدم حفاظت کا شدید خوف بھی ہے کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا یہ ہے کام دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یہ ہے آج کے کرنے کا کام یہ ہے آج کے مسائل کا حل تم ان سے نہ ڈرو تم مجھ سے ڈرو اللہ کا خوف اٹھ گیا اس قوم سے بے خوفی ہے اللہ کے اللہ کے احکامات سے تجاوز اللہ کے حدود سے تجاوز کیا یہ بے خوفی کی علامت نہیں ہے آج میری گلی کچوں کی بے خیائیاں یہ شادیاں یہ خشیاں یہ غمیاں یہ قوم کی کھلنم کھلا اللہ کے حکمات اور اللہ کے حدود سے بے خوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم امریکہ سے تو ڈرتے ہیں ہم سانکشن سے تو ڈرتے ہیں ہم انگلینڈ سے تو ڈرتے ہیں ہم نیٹو فورسے سے تو ڈرتے ہیں ہم یو ان سے تو ڈرتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈرتے بہا حصیت قوم تو اس زلزلے دینے والے اس سلاب بھیجنے والے اس پلیٹوں کو لڑا دینے والے اس دھمکے کروانے والے رب سے نہیں ڈر رہے ہیں اللہ نے کہا ان سے ڈر نہ چھوڑ تو مجھ سے ڈر نہ شروع کر دو میرا تقویٰ کرو یہ پلیٹیں میرے حکم سے ٹکراتی ہیں یہ دریاء میرے حکم سے امڑ امڑ کے سلاب لاتے ہیں یہ ڈرون حملوں کے ارادے میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں تم ان سے نہ ڈرو تو مجھ سے ڈرو یہ پہلا ہے کرنے کا کام دوسرا اتات پہروی ڈکٹیشنز اوال آفیس کی لینی چھوڑ دو وائٹ ہاؤس کی ڈکٹیشنز چھوڑ دو انگلینڈ اور نیٹو کی پولیسیز پر چلنا چھوڑ دو یون کی ڈکٹیشنز لینا چھوڑ دو یون کی سینکشن سے ڈرنا چھوڑ دو اتات تم ان کی نہ کرو تم ڈمیز کی طرح تمہارے حکمران تمہارے فوجی سپہ سالار ڈکٹیشن کس سے لیتے ہیں ان سے ڈکٹیشن لینی چھوڑ دو تمہارے اندر بھی جو منافقین کا ٹولہ ہے اس کی بھی اتات چھوڑ دو کافروں کی اتات بھی چھوڑ دو تمہارے اندر بھی جو نفاق کا ٹولہ ہے منافقین کی صفات ہم لگتار دیکھ رہے ہیں قرآن ہمیں دکھا رہے ہیں ان کی اتات بھی چھوڑ دو اتات کس کی کریں کس کو تھامیں ہاں جلو کہتے ہیں ہم کس کو تھامیں کیا کریں یہ ہے میرے ملک کے مسائل کا حل یہ ہے چھوٹی سی ریاست پاکستان جس پر ہر طرف سے حملہ اور حملے کی دھمکیاں ہیں ہندق تو میں نے اور آپ نے کھو دی ہی نہیں ہے اصول تو اپنا لیجئے بہر بھی کس کی کرو نظام مصطفیٰ کو تھام لو اس قرآن کی رسی کو تھام لو وقت سمو بھی حبل اللہ کی جمعیت ولا تفرکو اللہ کی رسی کو تھامو ارے خوش ہو جاؤ اس کا ایک ہاتھ اللہ کی ہاتھ میں اور دوسرا صرف تمہارے خات میں اس کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے آج ہم راستہ گم کر چکے ہیں اس قرآن کو اپنا آئین بنا لو اس قرآن کو اپنا نظام دستور بنا لو اللہ کی کتاب اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نظام قانون بنا لو اس کو اپنا نظام حیات بنا لو ان کی سینکشنز اور ان کی ڈکٹیشنز نہیں قرآن کی حدود اور قرآن کے نظام کو اپنا لو بس یہ تین کام کر لو اب پھر یہ تین کام کرنے کے بعد اللہ پر توقع کرو وہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا کیا مدینہ والوں کے لئے کافی نہیں ہوا تھا کیا مقہ والوں کو اس نے بچان نہیں لیا تھا اللہ کی رسی کو تھام کے تو دیکھو تھام کے اس پر توقع کر کے تو دیکھو وہ جو ہواوں کو تھامتا ہے وہ جو پہاڑوں کو حکم دیتا ہے وہ جو بارش طوفان آندھی ہر ایک کے دل کو دو انگلیوں میں پھیر دیتا ہے پھر اس پر توقع کرو وہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا اللہ یہ نسخہ سمجھا دے اللہ یہ نسخہ سمجھا دے اللہ ہمیں سمجھا دے اور ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے بہت ہی خوبصورت آج کے مسائل کا حل اور توقع کا بہترین طریقہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چھوٹی سی بستی چھوٹی سی ریاست لیکن یاد رکھئے گا آج ہمارے پاکستان کی ریاست مدینہ کی ریاست سے جغرافیائی لحاظ سے بہت زیادہ بڑی ہے نفری اور تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑی ہے طاقت قوت اسلے آلات کے لحاظ سے بہت زیادہ قوت والی ہے ایسا ہے کہ نہیں ارے وہاں تو تین ہزار جنگ جو تھے پاکستان کی آبادی تو دیکھئے وہاں تو بیلچر نہیں تھے کھدالے نہیں تھے یہ خندق کو کھودنے کے لیے ہمارے پر تو بہترین آلات ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم نیوکلئر پاور ہیں ہم نیوکلئر پاور ہیں ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے ہمارے پاس تو میرے رب نے ہر ہر ذریعہ وسیلہ سبب دے دیا اتنی وسی ریاست اتنی وسی مین پاور اتنی بہترین حفاظت کے طریقے اتنی بہترین فوج اتنی بہترین نیوکلئر ٹکنالوجی اور کیا چاہتے ہیں قوت ایمان چاہیے اللہ پر اطاعت کا جذبہ چاہیے رب کی ناراضگی اور اس کے حدود سے تجاوز سے بچنے کی کوشش کی خواہش چاہیے اور نظام الہیہ کو اس بستی پر نافذ کرنے کا رویہ چاہیے اس کے بعد توقل ہوگا تو اللہ بچا لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے اور نہ ہی اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا اور نہ اس نے تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا یہ تو وہ باتیں جو تم اپنے مو سے نکال دیتے ہو مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی برحقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ ہے اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات اور اگر تمہیں معلومی نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہے تو پھر کیا کرو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں نہ دانستہ بات جو تم لوگوں پر جو بات تم کہوگے اس کے لئے تم پر کوئی گریف نہیں لیکن اس پر ضرور گریف تر جس کا تم دل سے ارادہ کروگے اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے اللہ سبحانہ تعالی غفور و رحیم رب اب یہاں پر ایک بلکل ہی گھر کا ایک جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر حکومت گھر کے اندر جو ہے اس کے کچھ احکامات جو ہیں وہ بتائی جا رہے ہیں اور مثال پہلے بتائی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے کسی انسان کے دل میں دو دھڑ نہیں دھڑ میں دو دل نہیں رکھے یعنی یہ حقیقت ہے اور عرف عام میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی جو خالق کسی بھی کسی بھی جان زیرو کے سینے میں یا دھڑ میں دو دل کبھی بھی نہیں ہوئے تخلیق کے اندر تغیرات اللہ کے موجزے کی شکل میں نظر آتے ہیں آپ نے بس اوقات لوگ دیکھے ہوں گے جن کی پولی ڈیکٹلی یعنی ان کے ایک 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 ایکسٹرا انگوٹھا ہوتا ہے ایک ایک ایکسٹرا انگلی ہوتی ہے پانچ انگلیوں کی بجائے چھے انگلیاں ہوتی ہیں یا ایک انگوٹھے کی بجائے دو انگوٹھے ہوتے ہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور بس اوقات ہمیں یہ بھی سائنس بتاتی ہے کہ دل جو ہے وہ کیا ہے وہ لیفٹ سائیڈ کی بجائے سب کچھ اُلٹ جاتا ہے اور وہ سارے کا سارا ریورس ہو جاتا ہے اور وہ ریفٹ سائیڈ کی بجائے رائٹ سائیڈ پہ ہو جاتا ہے میڈیکلی ہم اس کو ڈیکسٹروکارڈیا کہتے ہیں تو یہ چیزیں تو ہیں لیکن کبھی کوئی مخلوق کانجوائنٹ ٹوینز بھی ہمیں نظر آتے ہیں وہ دو جڑواں بچے جو جڑے ہوئے حالت میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اللہ مثال دے رہے کہ کبھی کبھی میں نے کوئی ایسی مخلوق جرند پرند حیوانات انسانوں میں سے کبھی میں نے کوئی ایسی نی مخلوق بنائی کہ کسی کے دل میں کسی کے جسم میں دو دل لو تو اللہ نے اصل میں یہ مثال کیوں دی کہ جیسا تم جانتے ہو نا کہ یہ عمر محال ہے یہ نیکسٹو ایمپاسیبل ہے کہ یہ چیز کبھی نہیں ہوئی تو اسی طرح یہ بھی عمر محال اور نیکسٹو ایمپاسیبل ہے کہ یہ جو تم اگلی دو باتیں کہتے ہو دو باتیں جس کو نیوٹرائز کیا گیا وہ سب سے پہلے تو زہار کی رسم انشاءاللہ آگے جا کے اس پر زیادہ وضاحت سے سورہ المجادلہ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر زیادہ وضاحت سے بات ہوگی زہار بنیادی طور پر عربوں کی ایک جاہلانہ رسم تھی اور زہار میں یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ایک مرد جب اپنی بیوی کو طلاق کی نیت کرتا تھا یا اس کے خفہ ہوتا تھا یا آپس میں کوئی لیدگی کا مسئلہ اور تنازہ ہوتا تھا تو یہ عرب اپنی بیوی کو پسم کھا کے بس اس طرح کہہ دیتے تھے کہ آج سے تم میرے لیے ویسے ہی حرام ہوئی جیسے میری ماں کی پیٹ اور وہ یہ کہنے کے بعد آٹومیٹکلی ازیوم کر لیتے تھے کہ اس کے بعد ان کے درمیان طلاق رونما ہو گئی اور وہ بیوی اس کے لیے واقعی حرام ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جیسے کہہ دینے سے وہ بیوی اس کے لیے حرام نہیں ہوتی یعنی اس طرح خود سے خود طلاق نہیں ہوتی تو وہ ایک جاہلانہ رسم جو تھی اس کی نفی کر دی گئی میں پھر دور آ رہی ہوں انشاءاللہ آگے جا کے سورہ مجادلہ میں ہم اس کی وضاحت سے ظہار اور ظہار کا طریقہ اور اس کے احکامات اور اس کے جو فقی مختلف مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے دوسرے چیز جس کو امری محال کہا گیا ہے وہ کیا ہے مو بولے بیٹوں کا تذکرہ کہ یہ جو اولادیں تمہارے لے پالک بچے ہیں مو بولے کس کو کہتے ہیں جس کو بس مو سے اپنا بیٹا بنا دیا مو سے بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور سمجھا کہ یہ میرا بیٹا ہو گیا ہے جیسے اڈاپٹیڈ اولادیں اڈاپٹیڈ اولادیں یا لے پالک بچوں کے حوالے سے حکم بتایا جا رہے ہیں اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ بات ضرور ہی واضح کر دوں کہ یہ صرف بیٹوں کے حوالے سے حکم نہیں ہے اس دور میں خاص بیٹوں کی بات اس لیے کی گئی وہ مشکینِ مکہ وہ تو اپنی بیویوں کی جائیوی پیدا کیوی بیٹیوں کے گلے خود گھونٹے تھے وہ بیٹیاں کسی اور کی بھلا اڈاپٹ کرتے بھیرتے تھے وہاں پہ تو بیٹی اڈاپٹ کرنے کا تصور ہی نہیں تھا اپنی بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے تھے اور کوئے میں پھینکتے تھے تو ان کے ہاں بیٹیوں کو لے پالک بنانے اور بیٹی مو بولی بنانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا تو اس لیے صرف اللہ سبحانہ تعالی نے مو بولے بیٹوں کا معاملہ کہا ہے حالانکہ اس حکم کے زمرے میں کیا آئے گا ساری کے ساری مو بولی اولاد اڈاپٹڈ اولاد چاہے وہ بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں لے پالک بیٹے یا بیٹیاں دونوں کے لیے اس میں حکم سکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم ان کو اپنے مو سے اپنا بیٹا کہتے ہو یا ان کو اپنا نام دے دیتے ہو اپنا سرنیم باپ کا سرنیم اٹیچ کر کے اس کو باپ کا حقیقی بیٹا یا حقیقی بیٹی یا اس کو باپ یا ماں کے شناخ دے دی جاتی ہے وہ تمہارے مو کے کہنے کی وجہ سے تمہارے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں نہیں بن جاتے یہ صرف تمہارے مو کی بات ہے اللہ نے اس سے منع کر دیا اور ساتھ الٹرنٹیو طریقہ سکھا دیا کہ آئندہ اب کیا کرنا کہ تم سے اگر یہ بات غلطی ہوتی رہی ہے اپنی جہالیت کے طریقوں کی بنیاد پر تو آئندہ سے کیا کرنا ان کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے بلانا ان کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے بلانا لیکن بس اوقات آپ دیکھیں کہ اڈاپشن کیسے ہوتی ہے مو بولے بچے کون سے ہوتے ہیں عموماً وہ بچے جو بالکل مطلب ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور لا وارث بچوں کے شکل میں ہسپٹروں میں کوئی ماں چھوڑ جاتی ہیں یا کوئی ایسے جیسے وہ ایدی والوں نے کوڑے کے ڈھیر اسے بچے اٹھائے ہوتے ہیں یا جیسے کوئی یتیم بچے اس طرح لا وارث مل جاتے ہیں جن کا آگے پیچھے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے والدین کیا ہیں تو ابھی تمہیں ان کے باپوں کا نام نہیں پتا کوئی لا وارث سا بچہ ہے جس کو تم نے اپنا مو بولا بنایا ہے تو پھر کیا کرو باپ کا نام نہیں پتا تم اس کو اس کی صحیح وردیت نہیں اس کے ساتھ اسوسیئیٹ کر سکتے تو پھر ان کو اپنا وردیت کے وزانہ کرو بنیادی طور پر لے پالک اولاد اور مو بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا یا بیٹی بنانے کی جھوٹی رسم کی تردید اور نفی کی جاری اس قرآن کے حکم میں عملی نمونہ اور اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اکار کرتا ہے حیاتِ طیبہ کا واقعہ اگر آپ دھو رائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ کے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارس حضرت زید بن حارس کون تھے غلام تھے نا اور کہاں غلاموں کی منڈی میں بگے تھے کس نے خریدا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے بھتیجے نے خریدا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے نے حضرت زید بن حارس کو غلاموں کی منڈی سے خریدا اور جب خرید کے لائے تو انہوں نے توفتن اپنی پھوپی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو توفتن حضرت زید بن حریص غلام توفتن دے دیئے ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے ایسے ہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالی جو چاہتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے اس کے وسائل اور اسباب قدی سے بنا دیتا ہے کہاں سے کڑیاں جوڑ دیتا ہے اور پھر کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کے ہر کام میں اس حکیم کے ہر کام میں خیر اور حکمت کا پہلو ضرور آیا ہوتا ہے جتنی بڑی تکلیف اور جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے انشاءاللہ اتنا بڑا خیر اس دروازے کے پیچھے تکلیف اور آزمائش کے دروازے کے پیچھے اس تکلیف دیے جانے مقلف کیے جانے والے شخص کے لیے منتظر ہوتا ہے اگر آپ ازہ زید کا دیکھیں اگر غلام نہ بنے ہوتے غلامی کی تکلیف چھوٹی ہوتی ہے شہروں کی غلامی اگر بیویوں کو کہا جائے تو محبت کرنے والے شہر کی غلامی تو بیوی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے ہوتی کہ نہیں ہوتی آج کے دور میں لیکن آپ دیکھیں کہ غلامی کتنی مشکل ہے اب غلامی جیسی بڑی عذیت اس میں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے مار بھی ہے پیٹ بھی ہے استہزہ بھی ہے پتہ نہیں کیا کیا کتنی بڑی بڑی آزمائش ہیں غلامی جتنی بڑی تکلیف حضرت زید نہیں بہت سے غلاموں کے لیے کتنی بڑی خیر کا پیش خیمہ بنی پہلے سے بان دیجئے جب بھی کوئی تکلیف آئے گی تو کھائے گا غم آئے گی پریشانی آئے گی جتنی بھی بڑی آئے مالی روحانی ماشی میں کیا یاد رکھوں گی یہ تکلیف میرے رب کی حکم سے آ رہی ہے اس کی مرضی اور اس کے ازن سے آ رہی ہے وہ رب مجھے دیکھتا ہے وہ رب میری اس تکلیف کو جانتا ہے اس کو ایک ایک پل پل کی خبر ہے اس کے باوجود بھی اگر اس کے ازن سے آ رہی ہے تو اس میں میرے لیے ضرور کوئی خیر اور حکمت ہے پھر میں کیا بن جاؤں گی انشاءاللہ سابر شاکر راضی بر ازاوس پر توقل کرنے والی اور صرف اس ہی کے آگے جھولی پھیلانے والی حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کے پانس پہنچتے ہیں حضرت خدیجہ نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہ غلام تو فتن دیتے ہیں بہت سمجھدار بڑی سیانے سے تھے تو لہٰذا ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے میں وہ گفٹ کی شکل میں پانسان ہوتے جانے ہیں کیونکہ اللہ نے ایسا کرنا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں پھر خبر کہاں پہنچتی ہے حضرت زید بن حارس کے والد اور چچا جو بہت پریشان ہیں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں ہمارا وہ چشم جراغ ہماری آنکھوں کا وہ تارہ کان گیا پتہ چلا ہے کہ وہ مکہ کی ایک بستی میں فلا فلا شخص کے پاس غلام ہیں مال لیتے ہیں فدیہ دیکھا رہائی کے لیے پیسے قیمتاً خریدنے کے لیے لے کے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم مال لے کر آئے ہیں اپنی جتنی ایک قیمت پر زید کو آزاد کرنے وہ مال ہم سے لے لیجی ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجیے زید بن حارسہ کو بولایا جاتا ہے زید یہ تمہارے چچا ہیں یہ تمہارے والد ہیں مال لے کر آئے ہیں تم سے تمہاری رہائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قسم کھا کر کہہ دیا بشاکہ بہترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں حضرت عائشہ نے فرما دیا کہنا خلقوہ القرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو نمونہ قرآن تھا اس نمونہ قرآن اور اس اخلاق پر یہ غلام کہاں چھوڑ کے جائے گا غلامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجی دی ازادی پر آخرت کی نجات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے رہنا پسند کیا میں نہیں جاؤں گا باپ کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا چچا کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں اسی غلامی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عصار اور اخلاص اور محبت دے کی ہاتھ تھاما سہن میں لے گئے خرم کے کیا پکار آج سے زید زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے قسمت کا پلٹنا اللہ کی دیوی تکلیفیں تقدیر کو بدلتی ہیں تو کیسے بدل دیتی ہیں اب زید زید بن محمد پکارے جا رہے ہیں کس کے بیٹے کس کے موں بولے بیٹے رحمت للعالمین خاتم النبیین کے بیٹے پکارے جا رہے ہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں بیٹا بھی محبوب ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم آ گیا مدینہ کی بستی میں مکہ کے دور میں زید بن محمد ہی رہتے ہیں مدینہ کی بستی میں سورہ حضاب میں پانچ اجری میں حکم آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ زبردست اتی اللہ کا نمونہ ادھر حکم آتا ہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں آج سے زید زید بن محمد نہیں زید بن حارس بکارے جائیں ایسی ہوتی ہے اتات اس قولا لہو ربہو اسلم قولا اسلمت لے رب العالمین ادھر حکم آتا ہے کوئی انانیت نہیں کوئی زد نہیں کوئی تکبر نہیں کوئی کیلو کال نہیں کوئی ڈلے نہیں بہاں اتات یہ ہے نمونہ اتات کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالی نے حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا آیت کے ذریعے بتا دی اور حدیث کے ذریعے تشریح کر دی کہ اپنے مو بولے بیٹوں کو اپنے اپنے نام سے نہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نے جانتے بوشتے اپنے آپ کو غیر باپ کے ساتھ منصوب کیا جو شخص نے جانتے بوشتے اپنے آپ کو غیر باپ کے ساتھ منصوب کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا یہ کفر ہے اپنے آپ کو کسی اور باپ کے ساتھ منصوب کرنا یا وائس ورس اپنے کسی اور بیٹے کو اپنے نام کے ساتھ منصوب کرنا it's one and the same thing اس نے کفر کا ارتکاب کیا اور جس نے اپنے آپ کو کسی دوسری قوم کا بتایا بس اوقات لوگ اپنی ذات اور وہ سب کو چینج کر دیتے ہیں دوسری ذاتیں جن کا معاشرے کے اندر بڑا ایک نام ہوتا ہے اپنے آپ کو ان ذاتوں کے ساتھ اسوسییٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس نے اپنے آپ کو کسی اور قوم کا بتایا اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں اس پر جنت حرام ہے اس پر جنت حرام ہے کتی بڑی بات ہے تو یہ جو اڈاپشن کا تصور ہے مو بولے بیٹے یا لے پالک لینے کا تصور ہے اس میں ان کو باپ کی شناخت نہیں دی جائے گی کیوں اس میں کیا قباہت ہے کیا حرام ہے ایک بچے کو پال ہے تو اس کو باپ کا نام دے دیا جائے سب سے پہلی بات یہ جھوٹ ہے ام الخبائس ہے جھوٹ تمام خبائستوں کی جڑ اور ماں ہے جھوٹ یہ جھوٹ ہے اور یاد رکھئے گا یہ وہ جھوٹ ہے جو زندگی میں ایک بار نہیں پھر ساری زندگی وہ جھوٹ میں گزرتی ہے ساری زندگی ایک جھوٹ کی لڑی اور ایک جھوٹ کے سپائیڈر ویب کے اندر وہ شخص گھومتا ہے اور گھومتا ہی رہتا ہے ایک جھوٹ بہت سے جھوٹوں کو کور کرتا ہے دوسری بات یہ صرف جھوٹ اور یعنی نہیں اس کے ساتھ محرم رشتوں کے معاملات اور پردے اور ان تمام معاملات کی بہت گڑھ بڑھ ہوگی پھر اسی طرح وراثت کے معاملات میں ہر پھیر کا معاملہ ہوگا کیا حد رکھئے گا لے پالک بیٹا یا بیٹی اپنے حقیقی بیٹے یا بیٹی کی طرح وراثت کے حقدار نہیں ہیں آج اس کو اپنا حقیقی بیٹا اور حقیقی بیٹی بنا کر اہن ممکن ہے کہ ایک کلالہ حقداروں کو ایک کلالہ میرا جو میت ہے اس کے حقدار محروم رہ جائیں اور اس مو بولے بیٹے کو ساری وراثت چلی جائیں آپ کو بتائیں کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں کے اسے عمل کرتا ہے اور اپنا اپنا خاتمہ وراثت کے معاملات کی خرابی کر کے جہنم میں جانے والا عمل اختیار کر لیتا ہے تو لہٰذا اس میں وراثت کے معاملات کا بگاڑ ہوگا ایک مو بولا بیٹا یا بیٹی حقیقی بیٹے یا بیٹی کی طرح وراثت کا حقدار نہیں ہے مو بولے بیٹے کو یا تو حبا ہے یا مو بولی بیٹے یا بیٹی اولاد کو حبا کا تصور ہے اور یا پھر ایک تہائی جائدات میں سے حصہ بسیت کے ذریعے دیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ حصہ وہ وفات کے بعد لینے کا حق دار نہیں ہے لیکن بہر کیف آپ دیکھیں تو امہات المومنین نے خاص طور پر حضرت عائشہ نے بہت سے بچوں کو گود لیا ان کو پالا تو ایسے معاملات میں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ رزاد کا معاملہ کروا لیا جائے رزاد کا معاملہ کروانے سے وہ بچہ یا وہ بچی اس کے محرم رشتےوں کا جو مسائن ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک گود پالی ہوئی بچی ہے تو وہ باپ اس کے لیے نامحرم ہوگا اور اس کے لیے پردے کے حکمات ہوں گے یا اگر بیٹا ہے گھر میں جس کو گود لیا گیا ہے تو وہ ماں کے لیے نامحرم ہوگا اس ماں کے لیے پردے کے حکمات ہوں گے اس گھر کی بہنوں کے لیے پردے کے حکمات ہوں گے تو لہٰذا ایسے کسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سے یتیم بچوں کو گود لیتی تھی ان کو پالتی تھی اور پھر اپنی بھتیجیوں اپنی بھانچیوں اور اپنی رشتے کی خواتین کے ساتھ ان سے دودھ پلا کے ان کے ساتھ اپنے محرم رشتے رضائی رشتے کا معاملہ کر کے ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دین سکھایا بہت بڑے بڑے عالم دین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود سے اور آپ کے حجرے سے اس رضائی تعلق کی بنیاد پر جو ہیں وہ نکلتے ہیں بہرحال یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن دین کے احقامات سے تجاوز کرنا قرآن و حدیث کی نفی کرنا شریعت کو پسندیدہ طریقہ نہیں ہے بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لئے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں امہات المومنین کو امہات کی مائیں کہا جا رہے ہیں امہات کی مائیں کس حوالے سے حقیقی مائیں تو نہیں ہیں لیکن دو حوالوں سے ماؤں کا تصور ایک تو عقیدت محبت احترام کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات امہات کے ہر فرد کے لئے ماؤں کی طرح محترم ہیں معزز ہیں محبوب ہونی ہیں اور ان کی عزت اور احترام کرنی سروری ہے اور دوسری بات نکاح کی حرمت کے حوالے سے ازواج متحرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی مسلمان کے ساتھ نکاح کرنے کا تصور نہیں تھا ان کے ساتھ عبدی حرمتی تو نکاح کی حرمت ادب محبت عزت اور احترام کے حوالے سے ازواج متحرات امہت کی مائیں ہیں مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حددار ہیں البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس اہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا تم نوح علیہ السلام ابراہیم موسع اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی ہم سب سے پختہ حید لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے ربنا اسرفانا عذاب جہنم انہا عذابها کانا غراما انہا سات مستکر و مکاما ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربن عزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین